سبحان اللہ و بحمده یتدخل کیه و رضو نفسه و زینتارشه و مدات کلماته اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسیری لی امری و اہلل عقداتا من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیع من اہلی اللہمہ الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحک حکا ورزکنا اتباعا اللہمہ رنال باتلا باتلا ورزکنا اتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرہ رکو نمبر دس آیت نمبر ایتی تری و اذ اخذنا میثاق بني اسرائیلا لا تعبدون الا اللہ و بالوالدین احسانا و ذی القربا والیتاما والمساکین والمساکین وقولوا لنناس حسنا واعقیموا السلاة وعاتوا الزکاة سم مطولئتم الا قلیل منکم اور جب پکڑا ہم نے پختہ اہد بنی اسرائیل کے ساتھ یہ پختہ اہد کا پکڑا گیا تھا دہرا لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کا تذکرہ جاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس قوم کی اس قوم کو آزادی دی ان کے گردنوں سے غلامی کا تونک اتارا ان کو ایک آزاد خطہ ایک آزاد زمین کا ٹکڑا اور ان کو ایک آزاد ریاست سے نواز دیا بخریت و آفیت اس دریاق سے پار نکال کے ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کرنے کا انعام نواز دیا ان کی آنکھیں تھنڈی کی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہبانہ راوز ملاقات یعنی چالیس روز کی ملاقات کے لیے پکارا تھا کہ میں تمہیں تمہاری شریعت کے احکامات دوں تاکہ آزادی کے بعد اس خطے پر شریعت کا نفاظ ممکن ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احکامات پتھر کی سنوں تختیوں کے اوپر لکھ کر وضا کیے گئے تھے اور یہ احکامات اس قوم کو دیئے گئے تھے یہ وہ بنیادی دس احکامات ہیں جن کی اطاعت کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَدْ نَمِيْثَا یہ وہی پختہ اہد ہے جو اس قوم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ تور کو گویا مولک کر کے ان سے اس اہد کو نبھانے اور ان احکامات کی اطاعت کرنے کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم سے لیا تھا ان آیات میں آگے وہ دس احکامات جن کو ہم دس نکات موسیٰ علیہ السلام کے نام سے یا ٹین کمانڈمنٹس آف موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں اگر میں اور آپ اس کو جب پڑھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ وہی احکامات ہیں جو ہمارے اپنے دین دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک بنیادی خلاصہ اور لبے لباب دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا انبیاء کی تعلیمات ہمیشہ سے ایک ہی رہیں اور دین تمام انبیاء کا دین اسلام ہی رہا رب ایک ہے اس کی تعلیمات اس کے احکامات اس کے امر اور اس کے نواہی ہر نبی کے ساتھ ہر آسمانی الہامی کتاب میں ایک ہی رہیں یہ وہ دس احکامات جن کی اطاعت کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالی نے بنی اسرائیل سے لیا وہ کیا ہیں لا تابدونا الا اللہ کہ دیکھو اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرنا تمہاری جسمانی مالی روحانی عبادتوں کا مہور مرکز اخلاص کے ساتھ خالصت ان اللہ کی رضا اس کی ناراضگی سے بچنا اس کے جہنم سے بچنا اور اس کی جنت کا حصول ہوگا تمہاری یہ تمام عبادات کے پیچھے متحرک نیت بھی خالصتاً رب کی رضا کی ہوگی اور پھر تمہاری اطاعت کا پیمانہ تمہاری بندگی اور تمہاری عبودیت کا پیمانہ بھی خالصتاً اللہ کی ہوگا تمہارا اصل متعار رب ہی ہے کہ تم صرف عبادت اور تم صرف اطاعت اللہ کی کروگے لا تابدون الا اللہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا یہ بات آج ابتدا ہی میں ذہن نرشین کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ایک جگہ نہیں متفرق مقامات پر متفرق مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق کس کا دیا ہے والدین کا دیا ہے اور اس محسن نے مثلا اگر ہم دیکھیں تو سورہ بقرہ اس میں یہ آیات آ رہی ہیں بنی اسرائیل کا اہد اس اہد میں پہلی بات کہ اللہ کی ایک اللہ کی عبادت اور اس کے بعد اگلا حق والدین کا دیا جا رہا ہے ہم سورہ نساء وہاں پہ انشاءاللہ پھر یہ عقامات دور آئے جائیں گے اس میں اللہ نے فرمایا وَاَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشِّكُوا بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا سورہ سورہ بقرہ سورہ نساء سورہ بنی اسرائیل سورہ لقمان سورہ احقاف متفرق جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے وَقَذَا رَبُّكَ اللہ تَعْبُدُ اِلَّا اِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا متفرق جگہ پہ مختلف مقامات پہ اللہ کے حق کے بعد پہلا حق کس کا والدین کا وضع کیا گیا اور اس کی بار ہاتھ تاقید کی گئی اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ خالق ہے خالق تو اللہ ہے لیکن اس خالق نے تخلیق کا ذریعہ اور وسیلہ والدین کو بنایا رازق اللہ ہے لیکن اس رزق کی ترسیل اور اس کو پہنچانے اور میسر کرنے کا ذریعہ اللہ نے والدین کو بنایا عالم اور علیم اللہ ہے لیکن اس علم کی ترسیل اور علم کے پہنچانے جانے کا رستہ بھی بیشتر والدین ہی کو اللہ نے بنایا ہے تو لہٰذا خالق نے مالک نے رازق نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق تخلیق کے ذریعے رزق کے بہم پہنچانے کے ذریعے والدین کا حق رکھ دیا اور والدین کی حق پر بات کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اللہ نے جہاں والدین کا حق بتایا ہے اس میں کیا کہا ہے بلوالدینی احسانا آکے چلنے سے پہلے احسان کے مفہوم کو سمجھ لیجئے احسان کس کو کہتے ہیں جس میں چار ناصر جس عمل میں شامل ہیں وہ عمل کرنے والا اپنے فر سے بڑھ کے کرتا ہے والدین کے ساتھ احسان کا خکم دیا گیا اپنے فر سے بڑھ کے کرنا اللہ خو اکبر یہاں فرائض پورے نہیں ہو رہے میرا رب فرائض سے بڑھ کے کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے احسان کا دوسرا مطلب کسی شخص کو اس کے حق سے زادہ دینا یہاں والدین کے حقوق خصب ہو رہے ہیں بنیادی حق ادا نہیں ہو رہے میرا رب حق سے بڑھ کے دینے کا مطالبہ کر رہا ہے احسان وہ عمل جس میں محض دوسرے کو سکون اور راخت دینے کے علاوہ اور کوئی جذبہ کار فرما نہیں ہوتا یہاں والدین کا والدین کو سکون دینے کی بجائے والدین سے سکون لینے کی فکر اور احتمام کیا جا رہا ہے احسان پھر وہ عمل بھی ہے جس میں خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے کوئی کوئی ان کی ان کی وراثت ان کا مال یا اپنی نام بری اور اپنی شہرت نہیں یہ ہے وہ احسان جس میں حسن اخلاق بھی ہے حسن سلوک بھی ہے حسن معاملات بھی ہے اور جس میں اللہ کا تقوی اور خوف بھی ہے احسان کے خقدار وہ مالدین کیونکہ اس روح زمین پر اگر کوئی ہستی اللہ تو محسن ہے اللہ تو محسن ہے لیکن اس روح زمین پر اگر یقینی طور پر احسان کرنے والی کوئی ہستی ہے جو ہر حالت میں احسان کرتی ہے ہر وقت احسان کرتی ہے ہر کنڈیشن میں احسان کرتی ہے تو وہ والدین ہے وہ ماں اور وہ باپ ہی دو واحد ہستی ہاں کسی کے بہن بھائی بھی کرتے ہیں کسی کے اشتدار بھی کرتے ہیں کسی کے ہمسائے بھی شاید محسن ہوں گے لیکن یہ وہ دو ہستیاں ہیں جو یقینی طور پر ہر حالت میں ہر وقت میں اور ساری زندگی مسلسل احسان کا نمون وہ دیتا ہے تو یہ اس کا احسان نہیں تو اور کیا ہے اپنی حاجتوں کو پسے پشت پھینکے والدین اولاد کی خواہش وں احسان سے کم معاملہ نہ کرنا یہ تمہارے موسن ہیں ان کے احسان کا تم پر میں اطراف کرتا ہوں ان کے احسان کا تمہیں حکم بھی میں ہی دیتا ہوں والدین کے ساتھ احسان حکم خدا وندی ہے کتنا زیادہ حق ہے ان والدین کا اور پھر ان والدین میں سے زیادہ حق والدہ کا بہت ہی وہ پیاری سی حدیث آپ نے باہر ہاں سنے بھی ہوگی اور اتنی وہ پیاری حدیث کہ ہم جب سنے تب ہی اس حدیث کا لطفہ تا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے زوال کیا یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے احسان کا حقدار کون ہے آپ نے فرمایا امہ کا تیری ماں کہنے لگا سم مامان آپ نے کہا امہ کا کہا سم مامان آپ نے کہا سم ابی کا میرے والدین میرے دنیا میں سے میرے گرد جو میرے بندے تو نے میرے گرد رکھ ہیں میں سے سب سے زیادہ میرے احسان کا حقدار کون میں ایک جگہ نہیں اس کے ساتھ احسان اللہ سبحانہ تعالی سورہ احقاف میں اللہ فرماتے ہیں اس ماں اس ماں کے ساتھ احسان کی بات کر رہے اس نے مضبوری اور کمزوری اور تھکاوٹ اور ہر ترقی جسم کی حالت کے باوجود بوجھ اور مشکت مشکت اٹھا کے تمہارا حمل اٹھا پھر مشکت اٹھا کے تمہیں جنہ اور تمہارے حمل اور تمہارے رزاد کی مدد وہ کم اس کم تیس مہینے تھے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو سورہ لقمان میں انشاءاللہ ہم آیات پڑھیں گے تعقید کی یا بنا یہ وہ ماں ہے جس کا حد اللہ سبحانہ تعالی نے باپ سے تین گناہ محض شاید اسی لئے رکھ دیا کہ وہ ماں وہ تین کام کرتی ہے جو شاید باپ نہیں کرتا کون سے وہ تین کام اس کا حمل اس کا وضائق حمل اور اس کی وہ رزاق ماں کا درجہ تین گناہ رکھ دیا ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور اس نے اپنی ماں کا تذکرہ کچھ ناشاہستہ سے الفاظ میں کیا جو آپ کو بہت نا پسند آیا اور آپ نے سکتی سے اس کا تربیت اور تذکیہ فرما وہ شخص کیا کہتا ہے راوی کہتے ہیں کہ شخص نے کہا یا رسول اللہ میری ماں بڑی بد اخلاق آپ نے اس کو سمجھانے کیلئے اس کو سوال کیا کیا وہ اس وقت بھی بد اخلاق تھی جب تو اس کے پیٹ میں جنین تھا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے شد دل میں نہیں وہ بہت بد مزاج ہے بڑی چڑڑ چڑی ہے آج ہم اور آپ یا کر رہے ہیں لیکن اس بیٹے کو جس نے اپنے کندوں پہ بٹھا کے اپنی ماں کو حج کروا دیا تھا اس کو آپ نے مخاطب ہو کر فرما تھا تو نے تو اس کی درد زی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں چکایا تو نے تو بھی اس کی درد زی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں چکایا اتنا حق اس ماں کا لیکن یہ کبھی مجھ سمجھئے گا کہ ماں کا حق کتنا ہے تو شاید باپ کا حق کم ہے ہم بیٹیوں کو تو باپ بہت ہی محبوب بھی ہے نا دل و دماغ کے دریچ کھول کے سنیے گا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رضا اللہ فی رضا الوالد صحب اللہ فی صحب الوالد اللہ کی رضا باپ کی رضا ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں جس کا رب راضی جو اپنے باپ کو راضی کرے گا اس کا رب بھی راضی ہو جائے گا جو اپنے باپ کو ناراض کرے گا کہیں اس کا رب نہ اٹھ جائے آپ نے فرمایا تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے جو چاہے اسے لے لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے جنتوں کے دروازے واہ رکھنا چاہتے ہیں رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو باپوں کو راضی کرنا اور ان کو خوش رکھنا لازم ہے جنت کے خصول اور جنت کے دروازوں کو با کر کے کھلے رکھنے کے وہ ایک نوجوان ایک نوجوان کا شکوہ اس کے بوڑے باپ نے کیا تھا نا عربی کی پرانی شاعری کی کتاب وں کا سر بلکل بڑھا پہ سے بھڑک کے سفید ہو چکا تھا اور بوڑا باپ اور اس کا جوان بیٹا رسول اللہ کے پاس آئے اور اس باپ نے اپنے بیٹے کی حالت زار اور اپنے بیٹے کا شکوہ بیان کیا اس نے محمد صلی اللہ سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں جوان تھا میں کماتا تھا تو میں اپنی حاجتوں کو چھوڑ کے اس کی حاجتیں پوری کرتا تھا اپنے لباس کی حاجت کے باوجود اس کو پہناتا تھا کھانے کی ضرورت کے باوجود اس کو کھلاتا تھا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جوان ہے اب یہ جوان ہے یہ کماتا ہے اور یہ اپنا مال مجھ سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اوقات بیٹوں کے اور بہوں کے یہ طریقے اب ماما کو تنخانہ بتانہ زیادہ دینا پڑ جائے گا یہ اپنا مال مجھ سے چھپا چھپا کے رکھتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے آپ کی ڈاڑی مبارک اس باپ کا غم محسوس کر کے ترتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھئے کہ صرف اس جوان بیٹے کے نہیں امت کے ہر بیٹے کو سینے پہ خات مار کے پیغام شیار ہو جا سن تو اور تیرا مال تیرے باپ کے آج تو جس کمائی کے قابل ہے جو علم فن ہونر تیرے پاس آیا جس کی وجہ سے دو کمائیوں کے قلابے میں لاتا جا رہا ہے وہ تو سارا تیرے باپ کی محنت مشقت تھی تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم میرے ماں باپ کا کچھ حق مجھ پر ہے میرے باپ کا کچھ حق میرے پر ہے آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے حق کی بات کی آپ نے فرما حق جنت حضر جاہمہ حضر جاہمہ رضی اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں جہاد میں شامل کھونا چاہتا ہوں جہاد میں جانے کا طلبگار ہوں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں آپ نے فرمایا کیا جنت اسی کے قدموں تلے تو اپنی ماں کی طرف لوٹ جا گویا ماں کے قدموں تلے وہ جنت ہے جو جہاد کے برابر عجر سے ملنے والی باب جہاد ہے جنت کے دروازوں میں سے یہ باب جہاد وہ دروازہ ہے جو مجاہد وں میں آپ کے دست مبارک پر ہجرت اور جہاد کی بیعت کر کے اللہ سبحانہ تعالی سے بہترین عجر کا طلب گار اور امید بار ہو میرے خق میں دعا کیجئے آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ حیات ہیں کہنے لگے ہاں دونوں خیات ہیں آپ نے فرمایا لڑ جا اپنے ماں باپ کے پاس ماں باپ کی خدمت کرنا ماں کی خدمت کرنا رہے محبت سے بیٹھ کی ان بزرگوں کے پاؤں دفعن لینے کا شرط جس کو مل جاتا ہے وہ تو جہاد اور ہجرت وں احب اللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کون سا عمل میرے رب کو سب سے زیادہ محب سب سے زیادہ محبوب عمل میرے رب کو کون سا ہے آپ نے فرمایا نماز اس کے وقت پر بیرو والدین والدین کے ساتھ نیکی کرنا والجہاد فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کر وقت پر نماز کے بعد اللہ نے اپنی ملاقات کے بعد اگلی ملاقات اور اگلی خدمت کا حق رکھ دیا والدین اور پھر جہاد کا جہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں یعنی کبیرہ گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں اور کبیرہ گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں راوی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر والدین والدین کی ناف فرما برداری کر نا قول زور شہادت زور شہادت حضور جھوٹی بات جھوٹی گواہی جھوٹی گواہی والدین کی ناف فرما برداری کرنا تین بڑے بڑے گناہ جو آپ نے بتا ہی گناہ شرک اور پھر اللہ کی ناف رمانی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کرنے کے بعد اگلا حق والدین کی ناف رمان برداری اور والدین ایک جگہ آپ نے فرمایا حرام کردہ گناہ ایک حدیث میں آپ پانچ حرام کردہ گناہ بیان فرماتے ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا بیٹیوں کو زندہ درگور یا دفن کرنا ماں کو ستانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں کی کرتی چاہتی ہے تمیزیاں بد اخلاقیاں بے جا کے مطالبے کھانے پینے پیسے لینے دینے اور کس قدر باپوں کے اوپر پھر بھی ایک ہلکا سا باپوں کا روب ہوتا ہے لیکن آج کی اولاد اس ناشائست اور بد اخلاقی کے ذریعے واقعی وہ قیامت سے پہلے کا دور ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے کی نشانی ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے کی کیا ہے اس حدیث کا مطلب کہ قیامت سے پہلے ایک دور آجائے گا کہ مائیں اپنے بچوں سے بلکل ویسے ڈریں گی اور خوف زدہ ہو کے لرزیں گی جیسے لونڈی ہیں اپنے مالک سے ڈرتی ماؤں کا تعلق اپنی اولادوں سے اپنے بیٹوں سے ایسا ہوگا وہ ایسے خوف زدہ ہوں گی جیسے ایک لونڈی اپنے آج ویسے اولادیں ماؤں کے اوپر باقاعدہ دھونس جمعتے ہوئے رو دھانٹے ہوئے اور ان کو خوف صدا کرتے ہوئے نظر آتے آپ نے فرمایا جو پانچ حرام کردہ گناہ اور عمل ہیں ان میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور اور دفن کرنا اتنی ہی بڑی بات ماں کو ستانا اور آپ نے فرمایا حرس اور بخل اور بے بیکار کی لا یعنی گفت کو جو لمبی لمبی فضول باتیں ٹی وی کے ٹیلی فون کے اوپر اور سناو اور سناو بات ختم ہو گئی ہے پھر بھی سناو نہیں ہے تو بند کرو خالچہ اللہ حافظ فیمان اللہ لیکن یہ فیمان اللہ کیوں کہیں ہمیں پیکجز لگیں مفت کالز ملی مئی اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن کی روایت ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمانے لگے تین دفعہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا خاکا لودو شخص کی ناک خاکا لودو شخص کی ناک خاکا لودو شخص کی ناک اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت ارے کمزور بچے بن گئے ہیں طاقت نہیں رہی ان میں توانائی نہیں رہی وہ بیمار ہے وہ کمزور ہیں وہ ضعیف ہیں وہ موتاج ہیں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ نیند آتی ہے نہ سکون آتا ہے نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ دل بہلا سکتے ہیں وہ بدبخت ہے وہ اولاد آپ نے فرما دیا خاکا لودو شخص کی ناک جس نے اپنے والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت نے پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حق دار نہیں بن ارے یہ جنت کے خزانے ہیں یہ جنت لوٹنے کے یہ جنت لوٹنے کے ذریعے ہیں جن کے ہیں وہ جنتیں کمالیں یاد رکھئے گا اتنی جلدی چلے جائیں گے کہ شاید ہمیں اور آپ کو احساس پڑیں اتنی جلدی چلے جائیں گے کہ شاید مجھے اور آپ ان جنت کی کنجیوں اور ان جنت کے دروازوں کی قطر کر لیجئے اس دروازے کے بند ہو جانے سے پہلے اور اس قدم کے آپ سے چھن جانے سے پہلے حدیث مبارکہ کا وہ باقیہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرمائیں آپ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں پہلی سیڑی پر آپ نے فرمایا آمین دوسری سیڑی پر قدم رکھے آمین تیسری سیڑی پر قدم رکھے آمین صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کسی کو دعا مانگتے نہیں دیکھا آپ نے کس کی دعا پر آمین کہا جواب دیا گیا آپ نے فرمایا جبریل امین نے تین لوگوں پر لانت کی دعا کی لانت سمجھ لیجئے کہ اس کو کہتے ہیں لانت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے محرومی اور اللہ کی رحمت کیا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قسرت سے اللہ کی رحمت کی دعائیں مانگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی قسط سے اللہ کی رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں کیوں آپ نے فرمایا عائشہ اللہ کی رحمت جب تک شامل حال نہ ہوئی کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آپ نے فرمایا ہا عائشہ میں تو لانت کیا ہے جبریل امین فرشتوں کے سردار فرشتے نے لانت کی دعا کی تھی یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے دعا کی تھی جبریل امین نے وہ شخص اللہ کی رضا سے محروم ہو جائے وہ شخص جنت کی کنجی سے محروم ہو جائے دعا کی تھی جبریل امین اور آمین کہا تھا حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہتا مجھے بتائیں کیا اس شخص کو کبھی رحمت ملے گی صحیح جبریل امین دعا کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں کیا وہ دعا قبول ہوگی کہ تین لوگوں کے لئے لعنت کی بددعا جبریل امین اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اس میں اس میں اپنے گزشتہ گناہوں کی بخشش کا احتمام نہ کی اس کی برکتوں کو نہ سمیٹا وہ شخص صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ بدترین بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور وہ درود نہیں بھیجتا اللہ صلی علی محمد وعلی محمد اور تیسرا وہ شخص وہی جس کے لئے آپ نے کہا تھا خاک کالود ہو شخص کی نا تیسرا وہ کو بڑھاتے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بن گیا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بدبخت ایسے ہیں کہ جو جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے بھول جائیے اگر یہ جنتیں نہیں کمائیں اگر ان جنتوں کے دروازے یہاں پہ ان کے ذریعے نہیں کھلوائیں اگر ان کو راضی کر کے رب کو راضی نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے فرما دیا تین بدقسمت ایسے ہیں جو جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو سو سال کی مسافت سے آرہ یہ کون ہے وہ فرمایا چار بدبخت ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل ہونے نہیں دیں جس کو میرے رب نے ذمہ لے لیا کہ وہ جنت میں جائے گا نہیں رحمت سے محروم وہ ہو گیا دعاوں کی وجہ سے مجھے بتائیں وہ جا سکتا ہے جنت میں چار لوگ ایسے ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ ان کو اللہ جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا ان میں چار بھی کون ہیں سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کی ناف فرما برداری کرنے والا اور یتین کا مال کھانے والا یعنی وراست کے معاملات بدقسمت ایسے ہیں کہ جن کی دعا لیلت القدر والی رات میں بھی قبول نہیں ہوگی لیلت القدری خویر جس دن دعاں کی قبولیت کے پروانے دی چاہتے ہیں اس دن بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوگی سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا ناف فرما بردار جس کی اس دنوں میں کیا قبول ہوگی یہ تو قبولیت دعا کی رات قبولیت دعا کا مہینہ ہے اس مہینے میں اس رات میں جس کی ناف سنی گئی اس کی عام دنوں میں کیا سنی جائے اللہ ان کی فرما بردار ہیں ان کی عطا تے ان کی خدمت کر کے اللہ مجیب الدعا بنا دے ہمیں کیسے بن جاتے ہیں وہ والدین کے فرما بردار مجیب الدعا کیسے سننی جاتی ہیں ان کی دعائیں اور کیسے ان کی دعائیں سن کی زندگی کی مشکلات اور ان کی زندگی کی رکابت تل جاتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ تکلیف وں اور کیا ہوا آندھی طوفان کی وجہ سے بڑا سا پتھر آکے غار کے دھانے کو مو کو بند کر دیتا ہے بارش ٹلتی ہے اب لگے ہیں اس پتھر کو ہٹانے دھکے دیتے ہیں پتھر ہے وہ ہیلتا ہی نہیں یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا انہوں نے آپس میں مشاورت کر کے کیا فیصلہ کیا کہ کچھ ہم نے جو نیکی ہیں اپنی زندگی میں کی ہیں نیکیوں کا اللہ کو واسطہ دے یاد رکھئے کہ اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ کو دعا کی جا سکتی اور وہ دعا قبول ہوتی ہے انہوں نے کہا ہم اپنے اپنے نیک عمال کا وسائلہ بنا کر کا نیکی کا عمل کا تذکرہ کر کے اور ایک نے دعا کس کی تھی ایک نے کہا تھا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرا ایک بکریوں کا ریور ہے میں چرواہا ہوں میں سارا دن بکری چراتا ہوں اور پھر چراؤ کے جب واپس آتا ہوں تو دودھ دونے کے بعد سب سے دوں ان کی بکری دوں ان کو ان کو برث ڈیس پر لے کے جانے ان کے دوستوں کے ڈیس پینڈ کروانے انہی کے چکروں میں اتنے ملوث ہیں کہ شاید ماں باپ کی خبرگیری کی وقت تھی نہیں ترجیحات آج اولاد ہیں ترجیحات آج ہم ہمارے دو ہیں آج بوڑے والدین کی وہ ترجیح یاد نہیں رہ اس نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ میں پہلے اپنے بوڑے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں اور پھر اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں اور اللہ تو وہ دن بھی جانتا ہے کہ جب میں بکریوں کو چراتا چراتا بہت ہی دور نکل گیا مجھے واپس آتے آتے بہت دیر ہو گئی رات ہو گئی میں آتے ساتھ وہ بکریوں کا دودھ دو کے اپنے پیالے میں ڈال کے اپنے بوڑے والدین کے پاس پہنچا لیکن وہ میرا انتظار کرتے کرتے سو گئی الہی تو جانتا ہے کہ میں ساری رات وہ دودھ کا پیالہ اس لیے کہ اگر وہ کبھی اٹھیں گے تو میں ان کو دودھ پیش کر سکوں اور الہی تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے میری ٹانگوں سے لپٹ کر مجھ سے دودھ کا مطالبہ کرتے کرتے بھوکے سو گئے تھے لیکن میں نے گوارہ نہیں کیا تھا کہ میرے ماں باپ جب بھوکے سوئے ہیں تو میرے بچے پیٹ بھر کے سو جائیں یہ واسطہ دیکھے اس شخص نے دعا کی تھی تو پتھر سے رکھ گیا ماں باپ کی خدمت کر کے تو دیکھیں غم کے بادل بھی چھٹیں گے زندگی کی رکاوٹیں بھی دور ہوں گی دنیا کی مشکلات بھی دور ہوگی جتنی زندگی کی رکاوٹ ہیں اس رب کے کرم اور اس کے فضل سے اور ان کی دعا سے چھٹ جائیں گے وہ غم کے بادل دور ہو جائیں گے وہ رکاوٹ کے پہاڑ انشاءاللہ ان کی خدمتیں کر کے تو دیکھئے یہ جنت کے حصول کے ذریعے رب کی رضا کے ذریعے جنت کیے گا حدیث اس بات پر بھی خبر دیتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی اس نے پڑھا تھا اپنا حال اس عورت کا سنہ کر لینا جو پہلے خودی سود کاٹ تی ہے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی یہ ایک عمل ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی کہیں ایک عمل ایسا کر لوگے تو ساری نیکیاں پر بات کر بیٹھو گے وہ ایک عمل کون سا ہے والدین کی نافرما برداری کتنی نیکیاں کروگے کتنی سمیٹ ہوگے کتنی بھلائیاں کروگے لیکن اگر والدین کے نافرما بردار رہے تو اس نیکی اس گناہ کے بعد کوئی نیکی تمہیں کام نہیں دے گی اور واقعہ موجود ہے حضرت القمہ رضی اللہ عن بدری صحابی ہیں بدری صحابی ہیں موت کا وقت ہے اہل خانہ ادگرد ہیں حالت نظام ہیں اہل پر قلمہ جاری ہو جائیں تاقید کی جاری ہے اہل خانہ ساتھ ساتھ اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ سن کے شاید زبان پر جاری ہو جائے لیکن قلمہ نہیں آرہا حضرت القمہ کی زکبان پر ان کی بیوی پریشان ہو کہ زوجہ القمہ نبی صلی اللہ علیہ کی کی خدرت میں حاضر ہو کر اپنا مسئلہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ علیہ علیہ سلام القمہ القمہ قریب المرگ ہیں ہم قلمہ تیبہ کی تاقیب کر رہے ہیں پڑھ با رہے ہیں لیکن ان کی زبان پر قلمہ نہیں آرہا یا رسول اللہ علیہ 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 کی جی آپ صلی اللہ علیہ 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 نے سوال کیا کیا القمہ سے کوئی ناراض تو نہیں ہے آپ کا تو سوال تھا کوئی ناراض تو نہیں ہے کوئی روٹ گیا اس کو منا لیجئے روٹے وہ کو منا لیجئے آپ نے فرمایا کہ القمہ سے کوئی ناراض تو نہیں ہے بیوی نے کہا ام القمہ ناراض ہیں القمہ کی والدہ ناراض ہیں اور کیسے ناراض ہیں بیوی نے کہا کہ کیفیت یہ ہے کہ القمہ ایک جگہ رہتے ہیں اور ام القمہ شہر کے دوسرے حصے میں رہتی ہیں گوی آب الیدگی ہے کٹھے رہ بھی نہیں ارے بوڑی ماں ہے جوان بیٹے کی ذمہ داری ہے لیکن بیٹا بیٹا اپنی ذمہ داری اور اس کفالت کے بوجھ کو ادا کرنے سے قاسر ہے ہیسی حالات ہیں کہ وہ بوڑی ماں کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکرا بوڑی ماں اس کے ساتھ رہ نہیں سکر ام القمہ خفائ ہیں آپ صلی اللہ وآل صلی اللہ بھائیوں کو پرک لیجئے گا ام القمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل میں القمہ کے کوئی شکایت نہیں کرتی میں القمہ کے دین کی کوئی شکایت نہیں کرتی القمہ دیندار روزدار ہے القمہ دیندار روزدار عبادت گزار تحجد گزار اللہ اکبر القمہ دیندار روزدار شب بیدار لیکن کیا کروں میرا نافرما بردار بڑی نمازیں بڑے روزیں بڑے تحجد سب کچھ ہیں لیکن میں کیا کروں میرا نافرما بردار اور کیسا ہے ام القمہ نے بتایا بات کرتا ہے تو میرا دل جلا دیتا ہے بولتا ہے تو میرا کلیجہ چیر دیتا ہے میں اسے معاف نہیں کر سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القمہ کی روداد سنی کہ بیٹے کا حال اخلاق کا معاملہ کیسا ہے حسن اخلاق کی کمی ماں کے ساتھ کیسی ہے آپ خاموش ہوئے اور آپ نے پھر حضرت بلال کو کہا بلال پھر کچھ لکڑیاں جمع کرو ماں فوراں پریشان ہوگو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ القمہ کو جلائیں گے کیا آپ القمہ کو جلائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سفارش تو کر ماں نے فوراں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے القمہ کو ماف کیا پہلے کہہ رہی تھی میں ماف نہیں کر سکتے یہ حال ماں ہے نا ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے ماں تو پھر ماں اسی لئے ماں کے ساتھ احسان کا حکم دیا جا رہے ہیں میں نے القما کو معاف کیا روایات سے پتا چلتا ہے ادھر امی القما نے کہا تھا میں نے القما کو معاف کیا ادھر حضرت القما کی زبان پر اس بستر مرک پر قلمہ تیبہ لا الہ اللہ جاری ہو گیا کوئی نیکی کام نہیں آئے گی اگر یہ جنتوں کے قزانے خفا ہو گئے روٹ گئے ناراض ہو گئے تو رب روٹ جائے گا نیکیاں برباد ہو جائے گی اور پھر جن کے راضی ہیں جو خدمتیں کرتے ہیں حدیث میں وہ واقعات ویسے بھی یاد رکھئے گا حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے اور کچھ کی سزا اللہ قیامت کے لئے مؤخر کر دیتا ہے لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے کیسا ہے یہ گناہ یہ ساری نیکیاں برباد کرتا ہے کیسا ہے یہ گناہ اس کی وجہ سے زبان پر کلمہ تیبہ نہیں آتا ساری زندگی کے عمال برباد ہو چاہتے ہیں اور پھر یہ ایسا ہے گناہ کہ اس کی زندگی میں اللہ مقافات عمل کی شکل میں سزا دیتا ہے آپ نے فرمایا وہ ایک گناہ جس کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے وہ والدین کی نافرما برداری اور ہے یاد رکھئے گا یہ وہ گناہ ہے مقافات عمل کی شکل میں جو کرو گے ویسا بھرو گے جو ایک اولاد اپنے والدین کے ساتھ کرتی ہے منوان وہی نمونہ اگلی اولاد ویسے ہی انہی کرنے والوں کے ساتھ دہرات دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹس اسیلپ میں بس اوقات یہ واقعہ شیئر کرتی ہوں اور وہ ایک ہندو بنیئے کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا ایک بنیئہ تھا وہ ہندو تھا بڑا مالدار تھا صرف بوڑا ہو گیا وہی جیسے کلب ہتیجے کا معاملہ تھا اس کا ایک ہی بیٹا وارث تھا باپ اب بوڑا ہے مال میں دل میں حرس حوث آیا بوڑے باپ کو ایک دن ندی کے کنارے لے گیا اس ندی میں وہ بیچارہ بوڑا ہے کمزور ہے لاغر ہے وہ تو بیٹے کے ساتھ اب کچھ نہیں کر سکتا اس بوڑے باپ کی گردن پکڑ کے اس کو ذرا دریاں میں ڈبکی دینے لگا کام تمام کر رہا ہے باپ کا وہ تو کمزور ہے تو تو دوجمان ہے طاقت تو ساری تیرے خات میں اس کی کمزوری اس کی زوف کا فائدہ اٹھا کے اس کی زندگی کا کانٹا نکال کے اس کے مال کو سمیٹنا چاہتا ہے اس کو پکڑ کے ذرا سی ڈبکی دی ایک ہی گھوٹا دیا ابھی سمندوس دریاں میں ندی میں تو باپ نے کہا بیٹا رک جا باپ نے کہا بیٹا رک جا کہنے لگا باپو کیوں کہنے لگا نا بیٹا یہاں نہیں مجھے ذرا وہاں جا کے کرنا مجھے وہاں جا کے ڈبونا اس نے کہا باپو کیوں اس نے کہا بیٹا ایک تو یہ کہ وہاں ذرا پانی گہ رہا ہے اور بیٹا دوسری بات یہ کہ میں نے بھی اپنے باپ کو وہی ڈبویا تھا آج جس ظلم زیادتی میں حق تلفی میں اپنے اولاد اپنے والدین کے ساتھ کرے گی یاد رکھے گا کل وہی ہونے والا ہے یہ ایک گناہ ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ضرور ہے اور یہ وہ ایک عمل ہے جس کا عجر بھی اللہ دنیا میں دیتا ضرور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خبر دی کہ میں جب آسمان میں تھا میراج کے موقع پر مجھے کچھ قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے جو عرشِ اللہی تک پہنچ رہی ہے ساتھویں آسمان تک پہنچ رہی ہے بتایا گیا یہ نومان بن بشیر خزت نومان بن بشیر کے بیٹے حارسہ بن نومان ہے جن کی تلاوت کی آواز ساتھویں آسمان تک پہنچ رہی ہے جانتے ہیں ساتھا مدینہ میں شاید سب ماں سے زیادہ یہ بیٹا اپنی ماں کا فرما بردار تھا کیا کرتا تھا یہ فرما بردار بیٹا اپنی اپنی ماں کی آگے جب کھڑا ہوتا تھا تو ہاتھ بان کے نگاہیں جھکا کے کھڑا ہوتا تھا ماں بوڑی تھی بستر پر پڑی تھی کوئی چیز نہیں دے سکتی تھی بیٹے کو کوئی کام نہیں ارے بنا گئی ساری زندگی اس کا جو کام بنا سکتی تھی اب وہ بوڑی اب وہ کمزور اب وہ ضعیف بستر بستر پر بیمار پڑی ہے حضرت حضرت حارسہ بن نومان ماں کے سامنے جاتے تھے تو ہاتھ بان کے آنکھیں جھکا کے ماں کے ساتھ ہلکی آواز میں بات کرتے تھے ماں بڑھاپے محضور کی بنیاد پر صحیح طریقے سے بول نہیں پاتی تھی موہ میں کچھ بڑھ بڑھاتی تھی بیٹے کو سمجھ نہیں آتی تھی بیٹا جھڑکتا نہیں تھا بیٹا خفہ نہیں ہوتا تھا بیٹا بدزبانی نہیں کرتا تھا جتنی سمجھ آ جاتی تھی ٹھیک ہے باہر جا کے ذہن میں بیوی سے پوچھنا تھا اممہ کیا کہہ رہی تھی اس نے سلوک بھی ہے نرمی بھی ہے آجزی بھی ہے انکساری بھی ہے اترام بھی ہے عدب بھی ہے اور خدمت خدمت حضرت نومان بن بشیر کا یہ بیٹا اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے کپڑے بھی دھوتا تھا اپنی ہاتھوں سے ماں کا کھانا بھی پکاتا تھا اور اپنی ماں کی ایک موقع پہ جوئیں پڑ گئیں اپنی ماں کی جوئیں اپنی بیٹا اپنے ہاتھ سے نکالتا بھی تھا آواز عرش الہی تک پہنچا دی جاتے یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی اپنی آواز عرش الہی تک ساتھ میں آسمان تک پہنچتی تھے جس بیٹے کو ماں کی دعا لگ جائے اس کا درجہ پھر کیا ہو جاتا ہے جو بیٹا فرما بردار جو بیٹی فرما بردار ہو جائے اس کی دعاوں کیلئے آسمان دروازے دروازے ہو جاتے اور یاد رکھے گا جو فرما بردار ہو اور پھر اس کو ماں کی دعا بھی لگ جائے پھر اس کا انجام اس کا حال کیا ہے قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے پوچھا تھا اور اللہ نے ہم کلام ہو کے قلیم اللہ کو جواب دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا الہی جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا میرا ہمسایہ کون ہوگا اللہ نے بتایا وہ ایک قسائی قسائی کا پتہ پتہ چلا اس کی دکان پہ گئے دن بھر وہ اپنا گوشت بیچ رہا تھا شام ہوئی دکان بند کی تھوڑا سا گوشت لیا اپنے گھر چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خالات کی تحقیق کے لیے اس کے گھر چلے اس کے پیچھے پیچھے وہاں گئے تو گھر میں ایک بڑیا خاتون چار پائی پر لیٹی تھی جا کے ماں کو بوسا لیا اس خاتون کو اس کو سلام کیا اس کو بوسا لیا ہنڈیا پہ چولے پہ گوشت چڑھایا صفائی کی بیٹھنے جتنی دیر ہنڈیا پک رہی تھی اس بڑیا خاتون کے پاس بیٹھ کے اس کی دل جوئی اور اس کی دل لگی کی باتیں کی کھانا پکا اس بڑیا کو اٹھا کے کندے پہ ٹیک دیکھے لکمیں بنا کے ڈالتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا میں نے حقیقت پالی یہ اس کی ماں ہیں یہ ماں کی خدمت گزاری یہ ماں کی فرما برداری ہے کہ یہ قلیم اللہ کا ہمسایہ بنایا جانے والا ہے تحقیق اور تصدیق کے لیے یہ قصائی جب ماں کی خدمت سے اس بڑیا کی خدمت سے فارق ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا حضرت موسیٰ نے تصدیق کے لیے کنفرمیشن کے لیے پوچھا یہ کون ہے وہ کہنے لگا میری ماں تصدیق ہو گئی سمجھے گے میں حقیقت کی حال معاملات کی حقیقت تک پہنچ گیا حقیقت یہ بھی تھی لیکن حقیقت اس سے بڑھ کے کچھ اور بھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ میرے بھائی میں نے دیکھا کہ جب تو اس کو کھلا رہا تھا پلا رہا تھا اٹھا رہا تھا بیٹھا رہا تھا یہ کچھ بڑ بڑا رہی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی تیری ماں قصائی نے کہا یہ میری ماں یہ ہمیشہ ایسے ہی کہتی ہے مسکرا دیا حضرت موسیٰ نے پھر تحقیقت پوچھا کہ کیا کہہ رہی تھی بتاؤ تو صحیح مجھے بھی تو بتاؤ وہ کیا کہہ رہی تھی اس نے کہا اماں ہمیشہ ایسی کہتی مطلب آپ چھوڑیئے میں باپ کو کیا بتاؤں وہ کیا کہتی جیسے ہلکا سا انسان شرما جاتا ہے حضرت موسیٰ نے پھر عزید کی نے تو مجھے بتاتو صحیح تیری اماں تجھے کیا کہہ رہی تھی زخیرہ کھلا پھر کنجی کھلی پھر اس قصائی نے بتایا کہ میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ جب ماما کو اٹھاتا ہوں بٹھاتا ہوں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں میری ماں مجھے ہمیشہ دعا دیتی ہے اللہ ہمیں ماں باپ کی دعاوں کا مستحق بنا دے اور اللہ جن کے والدین حیات نہیں ہیں اللہ ان کے لئے ان کی ساری زندگی میں ان کو ماں باپ کی دعاوں کی برکتوں سے محروم نہ فرما دے میری ماں میری ماں مجھے ہمیشہ کہتی ہے جا اللہ تیرا ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے جب کوئی اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اور پھر اس خدمتگار اولاد کے لئے ماں اور باپ کی دعا دل سے نکلتی ہیں تو وہ دعا میرے رب کے عرش تک پہنچا کہ اس کو اس کو مستجاب کر دیا جاتا ہے ان دعاوں کو پانے والے خوش نصیب بن جائیے دلوں کی تنگی سے نکل آئیے وقت کی بے برکتیوں سے بچ کے جنت کے ان خزانوں اور ان انمول نعمتوں اور توفوں کو پا لیجئے میں پھر دور آ رہی ہوں یہ بڑی تھوڑی دیر کے لئے رہتے ہیں اور ایسے جاتے ہیں کہ پھر پتہ بھی نہیں چاہتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں سمیٹنے کی طور پر یہ والدین اس رشتے میں آنے والے رشتے کون کون سے ہیں جس کے زمرے کیلئے اتنی زیادہ کثیر تاقید کر دی گئی کہ جن کے ساتھ یہ احسان کرو یہ جنت اور جہنم کے تذکرے اور ادادیں دہرا دی گئیں یہ رشتے کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اس رشتے میں بالوالدین احسانہ والدین کے زمرے میں آنے والے رشتے ہمارے حقیقی ماں باپ ماں باپ نانا نانی دادا دادی اور پھر ظاہر پڑھنانا پڑھنانی انہی زمروں میں آنے والے وہ ہی محترم رشتے اور پھر حدیث یہ بھی ذہن رشین کر لیجئے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقاطب ہو کر صحیح حدیث کے الفاظ ہے یہ بھی فرما دیا تھا کہ سن تیرے تین باپ ہیں سن تیرے تین باپ ہیں ایک تیرا حقیقی باپ ایک تیری بیوی کا باپ اور ایک تیرا وہ استاد جس نے تجھے علم دیا گویا استاد بھی باپ ہی کے مطابق محترم ہے اور اسی طرح بیوی کے ماں باپ یا شہر کے ماں باپ بھی والدین ہی کے زمرے میں آنے والے مام لاتے ہیں ہاں اس ماں نے رزات نہیں کروائی اس ساس نے رزات نہیں کروائی ان سے وراثت نہیں پائی لیکن یاد رکھئے گا شہر کا باپ بھی ویسا ہی محرم ہے جیسے اپنا محرم ہے اور بیوی کی ماں بھی ویسے ہی محرم ہے جیسے اپنی محرم ہے اگر ان کا حق ان ماں باپ جیسا ہو بہو نہ بھی ہوا تو حق بہرکال مسلم ضرور ہے حق بہرحال اس صحیح حدیث کے پاس مسلم ضرور ہے اس سے انکار نہیں ہے یہ جو کہہ دیا جاتا ہے میرے ماں باپ میرے لیے یہ تصور حافظات حونتات صالحات بیویوں کا بھی نہیں ہے اور نہیں صالحین مردوں کا ہے میرے اور آپ کا دین جو سات بے گانے کی عادت کا عجر بتاتا ہے جو کسی کسی ایک فقیر کو کی مدد کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے وہ اپنے ان رشتوں کی حفاظت کا طریقہ ضرور ہم سے ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والدہ تو بہت چھوٹی عمر میں وفات پا گئی بہت چھوٹی عمر میں والدہ کی شفقت اور ان کے سائے سے محروم ہو کہتے ہیں ہم کہاں بات کرتے ہیں اور کن ساسوں اور کن سسروں کی بات کرتے ہیں اور کن حقیقی اور کن رضائی رشتوں کی بات کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہ والدہ وہ خاتون جس نے ماں کی طرح پالا تھا حضرت فاطمہ بنتِ اسد حضرت ابو طالب کی بیوی ہیں حضرت فاطمہ بنتِ اسد نے ماں کی طرح پالا تھا ماں تھی نہیں دودھ پلایا نہیں تھا ماں کی طرح پالنے والی اس خاتون کی وفات کے وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے آنسوں کی جھڑی جاری ہے اور آپ رو رہے ہیں ہائے میری ماں ہائے میری ماں آپ نے اطراف کیا آپ نے اس پالنے والی خاتون کی ممتہ کا اطراف کیا ارے یہاں ماں باپوں کی نعمتوں کا اطراف کیا کیا ہمارے ماں باپ لوگوں کے ماں باپ تو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں فلاں بھی کرتے ہیں ماری ماں نے کیا کیا ہمارے لئے آجنا شکریہ بھی رائے جائے ہمارے معاشرے میں ان ماں باپوں کے لئے آپ رو رہے تھے اور فرما رہے تھے ہائے ماں ہائے میری ماں اور آپ نے فرمایا میری اس ماں اس ماں نے کھانے کی خاجت کے باوجود مجھے کھلایا لباس کی خاجت کے باوجود مجھے پھلایا اپنی موسن اس مامتا کی محبت دینے والی ماں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کے کفن کے لیے اطاف فرمایا آپ ان کی قبر میں اترے آپ ان کی قبر میں لیٹے ارے آج کتنے بیٹے ہمارے اس معاشرے کے غیر ممالک میں مال کمانے کے ایسے چکر میں مصروف ہیں کہ نہ بیمار ماں کی آیادت کو پہنچتے ہیں نہ اس کا پاؤں دبانے کو پہنچتے ہیں نہ اس کے آنسو پہنچنے کو پہنچتے ہیں ہاں ان کے ڈالر تو پہنچ جاتے ہیں ان کی سکائپ کی قولیں تو شاید آ جاتی ہیں لیکن ان کے جسم ان کے محبت کے لمز سے شاید دو ماں محروم رہتی ہے کتنے بیٹے ایسے ہیں جو شاید اپنی ماں کے جنازوں کو کندہ دینے کے لیے بھی نہیں پہنچتے میرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قاتون کے لیے جس نے مامتا مامتا کی محبت کے ساتھ تربیت کی تھی قبر میں اترے تھے دعا کی تھی الہی میری اس ماں کی قبر کو کشادہ کر دینا کن ماں کی بات ہے یہ تو وہ خزانے ہیں یہ تو وہ انمول ہیرے ہیں اللہ کے وہ بہترین توفی ہیں جو اللہ نے جن کو عطا کر دی اللہ ان کی قدردانی کی توفیق دے ان کے ساتھ تعلق ہمیں قرآن اور حدیث کیسا سکھاتی ہے اقوق الوالدین کیا ہے بر الوالدین کیا ہے سب سے کرنے کے کام کیا ہے سب سے پہلے ان کے ساتھ عزت اور احترام کرنا ہے کرنے کے کام سب سے پہلے ان کے ساتھ عزت اور احترام حضرت ابو حریرہ نے ایک دفعہ ایک جوان کو اپنے باپ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا آپ نے پوچھا تیرا باپ ہے اس نے کہا ہاں سن میں تجھے تین باتیں کہوں گا اس کو نام لے کر نہ پکارنا اس کے آگے نہ چلنا اور محفل میں سے پہلے نہ بیٹھ جانا عدب کریں احترام کریں عزت کریں ان کی ان کے ساتھ رویہ ان کے سامنے آجزی انکساری اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے وَحْفِظْ لَهُمَا جُنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ اپنے کندے آجزی کے ساتھ ان کی آگے جھکا دیا کرو آجزی کرو انکساری کرو رہے تم میں آپ ان کے سامنے اکڑ سکتے کیسے ہیں تکبر کر کیسے سکتے ہیں ہم ان کے سامنے اطرا کیسے سکتے ہیں وہ ماں جس نے میرے موں میں لکمیں ڈالے وہ باپ جس نے مجھے انگلی پکڑ کے چھلنا سکھایا وہ ماں جیرے میرے ہاتھ چھوٹے تھے کمزور تھے اس نے میرے ہاتھوں کو پکڑ کے لکھنا سکھایا مجھے بولنا سکھایا وہ ماں جس نے جس نے راتوں کو خوشک بستر مجھے دے دی اور تر بستر پر خود سو گئی وہ باپ جس نے اپنی دنیا کی کیسے ہم نے اکڑ سکتی ہو آج جو میں اور آپ ہیں یہ چیز باور کر لیجیے جو میں اور آپ آج ہیں وہ ہمارے ماں باپ کی پہچان ہے میں اور آپ جو ہیں وہ ہمارے ماں باپ کی پہچان ہے ہماری پہچان ہماری اولاد ہم تو اپنے والدین کا کارنامہ ہیں ہمارے کارنامہ میں ہماری اولادیں ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ ہم ان کے سامنے اکڑ سکتے کیسے اللہ نے کہا آپ نے کندے آجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھا کرو اور پھر تیسرا کرنے کا کام ان کے ساتھ سبر اور تحمل ارے کمزور ہو گئے ہیں بوڑے ہو گئے ہیں ویسے بول نہیں سکتے ویسے کھا نہیں سکتے لکمہ حلق سے نیچے اتار نہیں سکتے ایک لکمہ کھاتے ہوئے شاید ایک گھنٹہ لگا دیں گے ان کے ساتھ سبر کرنا وہ تم سے زیادہ تکلیف میں ہے ان کو تمہاری محبت چاہیے ان کے ساتھ سبر کے ساتھ معاملہ کرنا ان کے ساتھ تحمل کا معاملہ کرنا فلاتقل اللہ خما اوف انہیں اوف تک نہ کہنا میرے قرآن کا حکم ہے ان کو یہ دو حرفی لفظ two words کا یہ لفظ اوف نہ کہنا آج پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے فلو میں آنکھ ان کو یہ دو حرفی لفظ پہ بھی اللہ نے لا کہہ دیا بتوں پہ بھی لائے سود پہ بھی لائے جھوٹ پہ بھی لائے قنزیر پہ بھی لائے ماں باپ کو بھی یہ دو لفظ دو حرفی لفظ اوف کہنے سے بھی منع کر دیا گیا اوف امہ آپ نے تو تنگ کر دیا اوف اب باپ کی تو خانسی نے ستا دیا نہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے میرا دین تو مجھے کہتا ہے قولو لننا سے حسنہ ابھی آئے گا قولو لننا سے حسنہ سب کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے اور پھر پانچوے نمبر پر ان کے ساتھ نرمی کا طریقہ اختیار کرنا ہے ان کے ساتھ نرمی اور شفقت اور محبت کا طریقہ اختیار کرنا ہے نرمی ایسی کہ ان کو اٹھاتے وقت بٹھاتے وقت لٹھاتے وقت بڑے کمزور ہو گئے ہیں بڑے نازک ہیں بڑے ضعیف ہیں ان کے جسم پہلے ہی دکھ رہے ہیں وہ گموں سے پہلے ہی چور ہیں نڈھانے اپنی تکلیف سے وہ پہلے ہی تم پر موتاج ہو کہ راضی نہیں اٹھاتے بٹھاتے وقت جھٹکے نہ دینا سختیاں نہ کرنا اپنے لہجوں کے اندر نرمی پیدا کرنا اپنی نگاہوں میں نرمی پیدا کرنا اپنے ہاتھوں کے اندر نرمی پیدا کرنا وہ تمہارے ہاتھوں کی نرمی ہی کے تو منتظر وہ تمہارے لہجے کی نرمی ہی تو تمہاری ان کی زخموں ان کی دردوں کی تکلیف کدور کرنے کا ذریعہ بنے گا ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیشان حضرت سیرین رحمت اللہ عید کے موقع پر اپنی ماں کے لئے دوپٹہ خریدنے کیلئے گئے ہیں اور مختلف دکانوں پہ جاتے ہیں اور دوپٹے کو ٹٹول ٹٹول کے ہر کپڑے ہر تھان کو ٹٹول ٹٹول کے مل مل کے دیکھ رہے ہیں دوست نے پوچھا کیا معاملہ ہے کیا کپڑا پسند جاتے ہیں کہ انہیں لگے ماں کے لئے دوپٹہ خریدنا ہے دیکھ رہا ہوں کوئی نرم کپڑا ہو جو میری ماں کو چُبھے نہ ان کے ساتھ نرمی کا طریق اور پھر دوپٹہ لاتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھ سے رنگتے بھی ہیں سیرین رحمت اللہ ان کی پسند کا خیال رکھیں ان کی پسند کا خیال رکھیں کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے بچوں کی نا پسند اور پسند کے پیچھے تو سارا دن گزر جاتا ہے ان بوڑوں کی پسند کا خیال رکھیں علی بن حسین حضرت علی بن حسین لقب ان کا امام زین العبدین کتنا خیال ہے پسند کا وہ روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کی ماں بوڑی تھی اکیلی تھی اپنے کام کاج کاروبار سے وقت نکال کے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانے کو خاضر ہوتے تھے بوڑے ہو جاتے نا لکمیں نہیں نکلتے بھوک تھوڑی ہو جاتی اتنہائی میں بیٹھ کے کیا کھائیں گے ان کو کمپنی دینے کے لیے اپنا کاروبار چھوڑ کے all the way بزنس پلیس سے آکے ماں کے پاس کھانا کھاتے تھے دوست بھی کچھ دن ساتھ آیا دوست نے ایک چیز دیکھی اور پھر امام زین العبدین سے پوچھا امام میں دیکھتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آتے تو ہیں لیکن آپ ماں کے ساتھ کھاتے نہیں وہ کھا بیٹھتی ہے فارغ ہوتی ہے تو کھاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے امام زین العبدین نے کہا تھا کہ بھائی میں اپنی ماں کے ساتھ اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھے خیال یہ ہوتا ہے کہ ہی ایسا نہ ہو کہ اگر اس کے ساتھ کھانے لگا تو میرا ہاتھ گوشت کے اس ٹکڑے پر نہ پڑ جائے جو میری ماں کو پسند ہے اور وہ میں نہ کھالوں ان کی پسند ان کی خواہشوں ان کی آرزوں کا خیال رکھیں اور پھر ان کی خدمت کریں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے انہا انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی کی تھی جب وہ مدینہ حجرت کے بعد دمار ہوئے تھے سر کے بال جھڑ گئے ان کو خود کا بخار آ گیا تھا اس عادت میں حضرت فاطمہ کی طرح خدمت کرنی ہے جو کپڑے بھی دھوتی تھی خوشبو بھی لگاتی تھی سر میں تیل بھی لگاتی تھی سر میں کنگا بھی کرتی تھی اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے تو نمونہ خیر الطابعین حضرت عویس قرنی کا یاد رکھئے گا حضرت عویس قرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایمان تو قبول کیا تھا لیکن مدینہ آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور شرف سحبت نہیں ملی تھی صحابی نہیں تھے حیات طیبہ میں زندہ تھے خیات طیبہ میں ایمان قبول کیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نہیں پہنچے تھے وجہ کیا تھی ترجیح ان کی ماں تھی ماں بوڑی تھی ماں بیمار تھی ماں بوڑی ماں فوت ہوتی ہے تو مدینہ آتے ہیں بوڑی ماں فوت ہوتی ہے تو اپنے حج کے لیے جاتے ہیں بوڑی ماں فوت ہوئی خدمت کا حق ادا کیا تو جہاد کے لیے جاتے ہیں صحابی تو نہ ہوئے لیکن خیر تابعین تابعین میں سے بہترین تابعی کا لقبل بتا دیئے گئے حضرت عویس قرنی رحمت اللہ علیہ ان کے لیے وقت نکالیں ان کے لیے وقت نکالیں توجہ دیں محبت دیں اہمیت دیں حدیث یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک اولاد اپنے والدین کی ملاقات کے لیے جاتی ہے نماز جاتی ہے مسجد جاتی ہے تو ہر قدم پر دس نیکیوں کا حجر ہر قدم پر دس نیکیوں کا حجر جب جب نمازی مسجد جاتا ہے وہ اللہ کا گھر ہے وہ اللہ کا حق ہے اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے میرے گھر جاؤگے دس قدم ایک قدم پر دس نیکیاں والدین کی ملاقات کے لیے جاؤگے تب بھی ہر قدم پر دس نیکیوں کا حجر جب ایک اولاد اپنے والدین کی ملاقات کے لیے جاتی ہے ہر قدم پر تس نیکیوں کا عجر لکھ دی جاتی ہے حدیث مزید بتاتی ہے ارے چل کے جانے کی کیا بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ تو اممہ کا گھر بڑا دور ہے ارے جس کا جتنا دور ہے اس کے اتنے قدم ہیں پھر جب اولاد اپنے والدین کے پاس بیٹھتی ہے چل کے گئی تو یہ جب اولاد اپنے والدین کے پاس بیٹھتی ہے ان کی دل جوئی کی باتیں کرتی ہے ارے یہ بوڑے ہیں کہیں یہاں نہیں سکتے کہیں جاں نہیں سکتے ان کے بھائی بہن بھی ان سے رخصت ہوگے ان کے رشتہ دار بھی ان سے جدا ہوگے یہ موتا جب کہیں جاں نہیں سکتے دن بھر تمہاری ہی تو رات تکتے تم ہی تو ان کی عزت تم ہی تو ان کی محبت تم ہی تو ان کی امنگوں کا سہارا ساری زندگی یہ تمہارے لئے تو جیتے رہے ان کے پاس بیٹھو گے ان کی دل لگی کی باتیں کرو گے پاس بیٹھ کے حاضری لگا کے ڈیوٹی بنا کے نہ جانا ان کے پاس جب اولاد بیٹھتی ہے ان کو انٹرٹین کرتی ہے تو اس اولاد کے اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں ان کی نافرمائے پرداری کی تو کوئی نیکی کام نہیں آئے گی اور ان کا دل بہلا دیا تو سارے گناہ بخش جائے انہو حسن تیوز ابن سییات کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں کر کے تو دیکھیں آپ نے فرمایا وہاں بیٹھیں گے تو ان سے محبت کریں حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی نے اپنی ماں ماں ساس نانی اپنی ماں کی ماں کے چہرے پہ ایک نظر محبت کی ڈالی اس کے لیے حج مبرور کاجر ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم بار بار ڈالیں تو یہ ماں تو وہ جو کہا گیا نا ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بار بار دیکھا آپ نے فرمایا تو پھر حجر بھی بار بار ان کے ساتھ جب بیٹھیں ان کے ساتھ محبتوں کا اظہار کریں ان کے ساتھ محبتوں کا اظہار کریں ان کو بوسے دیں ان کی پیشانیوں پہ چومیں ان کے ہاتھوں کو چومیں ان کے گلوں میں باہیں ڈالیں ان کی گودوں میں سر رکھیں ان کا سر اپنی گودوں میں سہلائیں ان کو آپ کی اس محبت کی ضرورت ہے یاد رکھئے گا ان ماں کو ان باپوں کو اس بزرگی میں اس کبزوری میں اس بیماری میں اور اس موتاجی میں ہمارے مال کی نہیں ہمارے خدمت گزاروں کی نہیں ہمارے سرونٹس کی نہیں ہماری اور کسی کی نہیں ہمارے جسم کے لمز کی ضرورت ہے ہمارے محبت اور شفقت کی ضرورت ہے جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو ماں کی گود میں آکے سکون ملتا ہے ویسے اس بوڑی ماں اور اس بوڑے باپ کو ایک بیٹے اور بیٹی کی گود اور اس کے ہاتھ سے سکون ملتا ہے ان کو پور سکون کر دیجئے یہی ان کا احسان اب پھر ان پر خرچ کریں قرآن میں آتا جو پہلا مال تم خرچ کروگے کچھ شکل میں خرچ کرتے ہو پہلے تمہارے مال کے مستحق تو اور تیرا مال تیرے باپ کیاں بیٹوں کو کہہ دیا بیٹیاں بھی خرچ کریں توفے خدیئے محبتیں سب کچھ خرچ کریں وقت خرچ کریں اور پھر حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلاہ ویانا زندہ کے حق نہیں دیے جاتے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والدین فوت ہوگے کیا ان کا بھی مجھ پر کوئی حق ہے میرے والدین فوت ہوگے ہیں کیا ان کا بھی مجھ پر کچھ حق ہے آپ نے فرمایا ان کے تجھ پر اب چار حق ہیں ارے یہ فوت ہوگے تو ان کا حق نہیں جائے گا یہ چار حق کیا ہیں جو جائز وسیعت انہوں نے کی ہے اس کو پورا کر ان کے حد میں بکشش کی دعا کر ان کے رشتہ داروں کے ساتھ رحم کے رشتوں کے ساتھ صلح رحمی کر اور ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کر یہاں اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نے یہاں مرنے والے والدین کے رشتہ داروں اور قرابت داروں کے ساتھ صلح رحمی اور حسن سلوک پیمانے بدل گئے آج آوے کا آوہ بگڑ گیا آج اولاد جب اپنے والدین کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں ان کی وفات کے بعد کرتی ہے تو حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص موت کے بعد اس کو اس کا اتنا عجر دکھایا جائے گا تو وہ حیرت سے پوچھے گا کہ یا اللہ یہ میری کی نیکیوں کا عجر ہے تو اسے کہا جائے گا یہ وہ تیرے پسماندگان تیرے وارث جو تیرے لیے پیچھے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں یہ ان دعاؤں کا عجر ہے بہترین توفہ بہترین حدیعہ جو ہم اپنے فوج شدہ والدین کو دے سکتے ہیں وہ بخشش کی دعائیں اللہ ان کو بخش دے ان کی کمروں کو کشادہ کر دے یہی وہ دعائیں ہیں جو بہترین حدیعہ جو اتنے بڑے عجر کی شکل میں والدین کو پہنچا دی جائیں کیونکہ عمل انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منکتہ ہوتا ہے تین چیزیں جاتی ہیں وہ مال جو اس نے زندگی میں خرج کیا وہ علم نفع دینے والا وہ جو لوگوں تک پہنچا گیا اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے بخشش کی دعا پیچھے سے کرتی رہے یہی وہ کام ہے یہ ان کا حق ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے اور پھر یہ حدیث اتنا کچھ سننے کے بعد اگر یہ خزانے ہم سے چھن چکے ہیں ہم ان سے محروم ہو چکے ہیں اور اپنی کمی اور کتاہیوں کا اعتراف کرنے والے ہیں تو ایسے نادے میں سے پشمان اور غموں کے دکھ تلے دبی ہوئی اولاد کے لیے میرا دین امید کی کرن قائم رکھے ہوئے حدیث میں آتا ہے کہ جس اولاد کو اس بات کا قلق اور اس بات کا رنج ہو کہ اس نے اپنے والدین کی ذمہ داریاں ادا نہیں کی والدین کی فرما برداری نہیں کی اس کو چاہیے کہ والدین کی وفات کے بعد قسرت سے بخشش کی دعا کرے کہ جب اولاد نافرما بردار اولاد جب والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے قسرت سے بکشش کی دعا کرتی ہے تو سولاد کا نام نافرما برداروں کی صف سے نکال کے فرما برداروں کی صف میں لکھ دیا جاتا ہے اللہم مغفر لہم اللہم مغفر لہم اللہم مغفر لہم رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اللہ سبحانہ تعالی اس دعاوں کی قبولیت کی محفل میں ان سعادت والی گھڑیوں میں ہم سب کی دعائیں ہمارے والدین کے خق میں قبول فرما دیں اللہ سبحانہ تعالی جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو بہترین صحت بہترین حالات بہترین معاملات عطا فرما دیں اللہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کو سارے دکھوں سے غموں سے پریشانیوں سے اللہ سارے مسائل سے اللہ ہر رنج سے نجات عطا فرماتے اللہ ان کا محافظ بن جا اللہ ان کا نگران بن جا اللہ ان کا ولی بن جا اللہ سبحانہ تعالی ان کو کوئی محتاجی اپنے سوا عطا نہ فرمانا اللہ ان کو کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ ہمیں ان کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دینا اللہ ان کی خدمتیں آسان کر دینا یا ارخم اور راخمین جو خدمتیں ٹوٹی پوٹی کرتے ہیں کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول بھی فرما دے اللہ ان کو قبول بھی فرما دے اللہ جو کمیاں کو تائیاں ہوئی اللہ نظر احمد سے درگزر بھی فرما دے اللہ اس دنیا کے چکروں میں اللہ ان اولادوں کی محبتوں میں اللہ اس دنیا داری کے چکروں میں جو سستیاں کمیاں کو تائیاں ان کے معاملات اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں وہی اللہ درگزر فرما دے اللہ کسی پر معاقصہ نہ کرنا اللہ کسی پر معاقصہ نہ کرنا کسی پر پکڑ نہ کرنا اور اللہ آگے سے بہترین کی توفیق عطا فرمانا اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کو باقش دینا اللہ ان کو باقش دینا اللہ ان سے درگزر فرما دینا اللہ ان کے ساری کمیوں کتائیوں کو معاف کر دینا اللہ ان کی چھوٹی نیکیوں کو بھی بڑھا دینا یار خم الراخمین ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے یار خم الراخمین ان کو جنت کے لباس ستا فرما دے ان کی قبروں کو کشاتا کر دے اللہ ان کی تنہائیوں کو دور کر دے اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ان کی لیے آسانیوں کا ماملہ فرما ان کی بہترین مہمان نوازی کر اللہ ان کو اپنے صالح بندوں کی صف میں شامل فرما اللہ ہماری بکشش کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما اور اللہ ہم جو نا فرما بردار رہے اللہ ان دعاؤں کی بنیاد پہ ہمارا نام فرما برداروں کی صف میں شامل فرما یار خبر راخمین ان پر رحم فرما ان پر کرم فرما اللہ ان کو ان تمام کے والدین کو اللہ جنت کے دن کی رسوائیوں سے بچا لینا اس دن کے قوف و غم سے بچا لینا اللہ جیسے دنیا کی تکلیف و غموں سے وہ ہمیں ڈھاپ لیتے تھے اللہ دنیا کے غموں میں جیسے انہوں نے ہمیں ڈھاپ دیا یا اللہ اس دن انہیں تُو اپنے عرش کے سائے میں بھی جگہ عطا فرما دینا اللہ اپنی محبتیں عطا فرما دینا اپنے رحمت عطا فرما کہ اللہ ان کو جنت کے پروانے عطا فرما دینا یار خبر راہمین یہ جو ہماری ان سے عارضی اسی جدائی ہے اللہ اس جدائی کو اس جدائی کو جنت کے بالا خانوں کی شکل میں دور بھی فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی دعائیں اپنے والدین کے خق میں قبول فرما لینا ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ اچاریہ بنا دینا رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ اہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا احسان کا حکم والدین کے لیے بھی آیا رشتہ داروں کے بھی لیے آیا والیتامہ اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرنا حدیث میں آتا ہے کہ یتیموں مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہیں جہاں یتیموں سے خسن سلوک ہوتا ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہیں جہاں یتیموں کے ساتھ بجسلوکی ہوتی ہے یتیموں کے سروں پر شفقت سے خات پھیرو گے تو دل نرم ہوں گے شفقت سے خات پھیرو گے تو جتنے ان کے سروں پہ بال ہیں اتنے گناہ پخش دیے جائیں گے ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آو گے تو جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے قرب کا ٹھکانہ نوازے جاؤ گے اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کروں آپ نے فرمایا میں کسی بیوہ کسی مسکین کسی محتاج کی مدد کے لئے نکلوں یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں دو ماہ مسلسل دو ماہ مسلسل مسجد نبوی میں اتقاف کروں مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کے لئے نکلنے والا حدیث بتاتی ہے ایسا ہے جیسے ساری رات اباتت کرنے والا لگاتار روزے رکھنے والا اور مسلسل جہاد کرنے والا ان چار کیٹیگریز کے ساتھ احسان وَقُولُوا لِنَّا سِ حُسْنَا حُسْنِ سلوک حُسْنِ اخلاق سے لوگوں سے بات کرو حُسْنِ اخلاق تماما مال پر سبقت لے گئے آئیشان قیامت کے دن جس نے نامال کو تولا جائے گا وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل حُسْنِ اخلاق ہوں گے تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پسندی تا نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں انسان کو سب سے بہترین چیز حُسْنِ اخلاق دی گئی آپ نے دعا سکھا دی اللہ حُمعینی عاوز بکا من موقرات الاخلاق والعمال والأحوائی والأدواء بات کرو حُسْنِ اخلاق کے ساتھ بات کرو کس کے ساتھ کیا صرف اپنے باس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو صاحبِ مال ہیں تمہیں کوئی عوضہ ہے تمہیں کوئی دنیا میں ترقی کا ذریعہ وسیلہ بن سکتے ہیں نہیں قولو لننا سے قسنا سب کے ساتھ سب کے ساتھ حُسْنِ اخلاق سب کے ساتھ حُسْنِ صلوق سے معاملہ کرو وہ جو امیر ہے جو غریب ہے جو حاکم ہے محکوم ہے آقا ہے غلام ہے تمہارا بوس ہے تمہارا ماں تحت ہے تمہارا خادم ہے تمہارا ہمسایہ ہے بچے ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں بیمار ہیں ضعیف ہیں چاہے وہ صاحبِ اقتدار ہیں چاہے وہ معاشرے میں بے بقت اور کمزور ہیں چاہے وہ اپنے ہیں پرائیں ہیں خمسائیں ہیں غیر ہیں مسلم ہیں غیر مسلم ہیں دوشت ہیں تمہارے دشمن ہیں قولو لنہ سے حُسْنَ سب کے ساتھ اچھی بات کرو اور کیا کرو نماز قائم کرو پڑو نہیں قائم کرو زکاة ادا کرو یہ کچھ احقامات اللہ نے دے کر بتایا کہ یہ اہد ہم نے لیے تھے مگر تم میں سے اکثر اس سے پھر گئے اور مو پھیڑے میں پھر یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط اہد لیا تھا کہ کیا کرنا آپ اس میں ایک دوسرے کا خون نہ پھانا اور ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر نہ کرنا تم نے اس کا اقرار کیا تھا یہ خود سے اللہ سبحانہ تعالی نے اسی موقع پر یہ وعدہ لیا تھا کہ تم کیا نہیں کرو گے وہی تعلیمات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے دین کیوئی تعلیمات ہیں آپ نے بھی اپنے خطبہ خجت الودا میں آپ نے بھی یہی فرمایا تھا ہر مسلمان کی جان مال عبرو دوسرے مسلمان کیلئے اتنا ہی خرام ہے جتنا یہ دن یہ مہینہ اور یہ بستی تو گویا نبیوں کے تعلیمات دوئے کہنا مسلمانوں کا مسلمانوں کا یہودیوں کا یہودیوں کو قتل کرنا ظلم زیادتی کرنا خرام کیا گیا اور اللہ فرماتا ہے تم نے اقرار کیا تھا لیکن تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے اپنے برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو ظلم و زیادتی کے ساتھ تو ان کے خلاف جتے بندیاں کرتے ہو اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کیلئے فدیہ کا لیندین کرتے ہو حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تو کیا تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو اللہ نے یہود کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے بھی یہودی بھائی بندوں کو قتل کرنا گھروں سے نکالنا ظلم زیادتی کرنا ان کی خون ریزی کرنا تم پر حرام تم نے عہد کیا تھا لیکن اس عہد کرنے کے بعد تم نے اس عہد کو توڑ دیا اور اب تم ہی ہو کہ ان کا خون بہات ہے اور ان کو بستیوں سے نکالتے ہو یہ کب اور کہاں کا معاملہ ہے اگر آپ مدینہ کی بستی کی تھوڑی سی سیاست کو اور پالٹکس کو سمجھے تو کچھ معاملہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے مدینہ کی بستی میں مدینہ کی بستی کے سینٹر میں بنیادی طور پر آباد ہونے والے دو مشرق قبیلے تھے آس اور خزرج یہ آس اور خزرج اور اس کے بعد ان کے پیرفری میں مدینہ کے آؤٹسکرٹس اور سبربز میں باہر کی خطوط میں یہودی قبیلے جن میں سے تین کا نام بہت زیادہ مشہور ہے اور امنینٹ تین یہودی قبیلے بنو نظیر بنو قریضہ اور بنو قینکا تین یہودی قبیلے اور دو مشرق قبیلے جن کے لئے ہم نے سورہ علمران میں بھی تذکرہ پڑھا تھا کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ بوعاث بہت پرانی دو سو سال پرانی وہ جنگ جو ہے اس کا سلسلہ جاری یہ یہودی جو تھے یہ کیا تھے ان میں سے دو قبیلے ایک مشرق قبیلے آس اور ایک خزرج کا خلیف یعنی ان کا سپورٹر تھا دھڑے بندی تھی دو یہودی ایک قبیلے مشرقوں کو اور ایک قبیلہ ایک مشرق قبیلے کا سپورٹر تھا یہودی آپس میں ڈائریکٹی نہیں لڑتے تھے آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہیں مارتے تھے لیکن جب دونوں اوسر خزرج کی آپس میں جنگ ہوتی تھی تو اس جنگ میں یہودی خلیف قبیلے اپنے اپنے مشرق قبیلے کی سپورٹ کے لئے وہ بھی جنگ میں کچھ جاتے تھے نیٹ از ریزل کیا ہوتا تھا ڈائریکٹ تو شاید لڑائی نہیں ہوتی تھی لیکن اپنے حریف قبیلوں کی سپورٹ کے لئے مشرقوں کی سپورٹ کے لئے جب دشمنوں کی سپورٹ کے لئے اٹھتے تھے تو میدانے جنگ میں نیٹ یہودیوں کے ہاتھوں سے یہودیوں کا قتل ہوتا تھا یہودیوں کا خون بہایا جاتا تھا اور پھر انہیں یہودیوں کو جب فتح ملتی تھی تو ان کو گھروں سے بھی بے گھر کیا جاتا تھا دوسری پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے لیکن اب تم یہی کام کرتے ہو یہودی بھائی بندوں کو قتل بھی کرتے ہو ان کا خون بھی بہاتے ہو ان کو بستیوں سے بھی ان کے گھروں سے بے خانمہ بھی کرتے ہو اور پھر اللہ نے تبصرہ کیا کہ یہ سارے کام تو اپنی کتاب کی نفرمانی کے کرتے ہو اور پھر جب وہ یہودی تمہارے پاس قیدی بنے ہوئے میدان جنگ کے قیدی بن کے آتے ہیں تب تمہیں اللہ کی کتاب کا حکم تمہیں فدیہ یاد آ جاتا ہے اور فدیہ کی لین دین کر کے یہودی بھائی بندوں کو تمہارزات کرتے تھے تو اللہ نے اس پر اس یہود قوم کو بھرپور جھنجوڑا کہ یہ تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ نعوذب اللہ یا بساک کا طریقہ وطیرہ اپنا لیے اپنے رب کی حقامات میں سے کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ نے وان کر دیا کہ اگر تورات اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے حقامات میں سے بھی کچھ کو پکڑو گے کچھ کو چھوڑو گے تو دنیا میں بھی زلیل ہو گے اور آخرت میں بڑے عذاب سے دوچار اگر یہ رویہ دیکھا جائے اگر یہ رویہ دیکھا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمیں بنی اسرائیل یہود اور نصارہ کی داستان سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہی رویہ اگر آج امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آتے ہیں تو ان کو بروقت پہچان کے اپنے چیرے کے بدنما داقوں کو پہچان کے اس کو دور کرنی کی ضرورت ہے تاکہ کہیں تاریخ اپنے آپ کو دوہران نہ لے اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے لئے بھی وہی غرمت جان مال خون آبرو کی موجود ہے لیکن اگر آج اب اسلامی ممالک کی بہت پرانی تاریخ میں نہ جائیں ابھی حال ہی کی تاریخ میں جس کو شاید آپ سب بھی جانتے ہیں ابھی سے کچھ کچھ ڈیکیڈز پہلے کی معاملہ کیا اسلامی ریاستوں کی جنگیں آپس میں ہیں مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے عراق اور ایران کی جنگ کیا اس کی رودات میں اور آپ بھول چکے ہیں عراق اور ایران کی آپس میں جنگ عراق کا ایران پر حملہ اور پھر کچھ ہی سالوں کے بعد قویت اپنے ہوائی اڈے اور اپنی زمین دے کر امریکہ کا سپورٹر بن کر یہاں سے امریکہ کے ٹینک اور امریکہ کی توپوں اور گنوں اور ان کے ہوائی جہازوں کے ذریعے عراق پر حملہ کرواتا ہے اور ان کے بغداد تک کی اینٹ سے اینٹ بجوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کیا یہ قویت کی سرگرمی ہم سب نے دیکھی نہیں پہلے عراق کے رویے دیکھیں پھر قویت کے رویے بنیں امریکہ کے سپورٹرز بن کے کیا یہ سب کچھ کرتے ہوئے میں نظر نہ آئی اور چھوڑ دیجئے اتنی دور کیوں جاتے ہیں اپنے خطے پر آ جائیے نائن الیون کے بعد جب امریکہ نے اس بات کا ارادہ کی اور ٹھانی تھی کہ وہ وہ افغانستان کے اوپر حملہ کرے گا تو کیا یہ میں اور آپ اس خطے کے لوگوں نے ہی یہ نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے پاکستان اور پھر ہم پاکستانی مسلمانوں نے اپنے بحری اڈے بھی دیئے گوادر کی پورٹ پر وہ آتے ہیں اور اب بھی آتے ہیں ہم نے اپنی تجارتی شہراہیں دیں ہم نے اپنے اپنے ہوائی اڈے دیں امریکہ کے جہاز ہمارے پشاور کے بڑا بیئر کے ائرپورٹ سے اڑ گئی جاتے تھے تو ان کے اوپر گولے برساتے تھے ہمارے ہی آج تک اب بھی ہماری اس پاک سرزمین کے اوپر ان کے وہ کنٹینرز جاتے ہیں ان کے لوگوں کے کھانے جاتے ہیں ان کے کنبل ان کے بستر جاتے ہیں اور پھر میں حقارت سے یہی کہوں گی ان کے کتوں کا کھانا بھی یہی سے جاتے ہیں ہماری سرزمین کے اوپر ہمارے بری اڈے ہمارے بہری اڈے ہماری شہراہیں استعمال ہوتی ہیں اور ہم نے کہا سب سے پہلے پاکستان کیا پاکستان بچ گیا وہ کوپ دوپوں کے دھانے وہ بموں کے دھماکے جو پہلے روخ خدرتا آج وہ ہماری بستیوں کا روخ کیے کیا نظر نہیں آتے آج وہ ڈرون کیا ہمیں اپنی زمین پر برستے میں دکھائی نہیں دیتے اللہ سبحانہ تعالی نے یہی سمجھایا ہے کہ اگر تم یہ رویہ دہراؤگے تو تمہارے ساتھ میں بھی کہیں اپنی رودہ دہرانہ دوں ان کے ساتھ اس رویہ پر تنقید اور آج اللہ سبحانہ تعالی تورات والوں کو تو کہہ رہا ہے کہ تم بعض اسوں پر ایمان لاتے ہو یہ ہمارے لئے بھی جھنجوڑنی کی بات ہے اصل میں اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ان کی کتاب تو تحریف کا شکار ہوئی ان کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا میں نے تمہاری کتاب القتاب بنائی ہے بہترین کتاب بنائی ہے کیا تم اس قرآن تم اس کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں کو چھوڑ دیتے ہو یہ وہی بات ہے جو میں نے اس دن منافقت کے حوالے سے کی تھی کہ تھنڈا تھنڈا میتھا میتھا دین لے کے دین کے مشکل احقامات کو چھوڑ دینا یہی اللہ تنقید کرتا ہے کہ یہ کتاب میں نے زیر زبر کی تحریف کے بغیر تم تک پہنچائی تم اپنی جوپالوں میں اپنی ڈرائنگ رومز میں آرام سر نشستوں میں اور کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے اس کو پڑھتے ہو اور تم کہتے ہو یہ بات میں مانوں گی اور یہ بات میں نہیں مانوں گی یہ تم نے اس قرآن اور قرآن الحاکیم کے ساتھ کیا مزاق کا نعوذب اللہ طریقہ بنا لیا اس میں سے پیکن چوز کرنے لگے اللہ نے تو پیکن چوز کر کے نہیں اللہ نے تو زیر زبر کے ساتھ تم تک پہنچایا تمہارے پاس پیکن چوز کرنے کا اختیار نہیں ہے اور اگر تم اس میں سے پیکن چوز کرو گے کچھ مانوں گا کچھ نہیں مانوں گا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا لے کے مشکل دین کو چھوڑ دوں گا تو یاد رہنا یہ شخص جو قرآن کے اور دین کے حقامات میں سے مرضی کا لے گا اور ناپسندی تا چھوڑ دے گا اس کے لئے دنیا میں ذلت اور آخرت میں وہ شدید ترین عذاب کی طرف دور آیا جائے اللہ ہمیں یہ سمجھنے اور کیا کرنے ادخلو فی السلم کافا سمعنا و اطوانا سنتے جانا مانتے جانا پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنا رنگ اللہ کے رنگ میں رنگنے کی توفیق قطع فرمائے اللہ کہیں ہمیں شک کرنے والا نہ بنا دے تا زبزب سے نکل کر اس کو سن کر اس کے رنگ میں رنگنے کی توفیق قطع فرمائے اللہ ان کی حرکتوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید دی ہیں لہذا نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ہی انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اس کے بعد پہ در پہ رسول بھیجے آخر کاری صاحب نے مریم کو روشن نشانیاں دیکھ کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب کوئی بھی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاب کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقاملے میں سرکشی ہی کی کسی کو جھٹلایا کسی کو قتل کر دیا وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں نہیں نہیں اصل بات یہ کیونکہ کفر کی وجہ سے ان پر پھٹکار پڑی ہے اس لیے وہ کم ایمان لاتے ہیں اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا باوجود ان کا برطاؤ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے کفار کے مقابلے میں فتح النصد کی دعائیں مانگا یہی بات ہے نا جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی بنی اسرائیل یہود عیسائی ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئیں تھی اور کتنی پرسیزن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے والد کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ کی بستی مکہ مدینہ کی ریاست زمین کی نشانیاں کہ کیسے کالے سے آپ سنگلاخ پہاڑ ہوں گے اور کیسے کھجور کے درخت ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی نمازوں کی کیفیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی نمازوں کی صفوں تک کی نشان دہی کی گئی تھی یہ ان کی کتاب میں بتایا گیا تھا کہ یہ نبی آخر زمان یہ صدقہ تو نہیں کھائیں گے لیکن یہ خدیہ قبول کر لیں گے اتنی باریکی کے ساتھ ان کی کتابوں میں نشان دہی کی گئی تھی یہ پہچان گئے تھے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پہلے منتظر بھی تو تھے اپنے دشمنوں کو یہی تو جتایا کرتے تھے آئیں گے ہمارے نبی تو پھر ہم غالب آئیں گے تو اور پھر کیا کریں گے ہم تمہیں بتائیں گے تو اللہ نے فرمایا وہ پہلے فتح اور نصد کی دعائیں بھی مانگتے تھے مگر جب وہ چیز آگئی کیا رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتابِ الہی آگئی جس سے وہ پہچان بھی کہے تھے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دے زد ڈھٹائی تکبر اور حسد ان کی رکاوٹ بن خدا کی لانت ان منکرین حق پر کیا برا ذریعہ ہے جس سے اپنے نفس کی تسلیح حاصل کر رہے ہیں جو خدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے کی انکار کی وجہ صرف اس زد پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فصل سے وحی رسالت سے سے اس بندے کو خود چاہتا نواز دیا لہٰذا یہ غزب بالائے غزب کے مستحق ہو گئے اور ایسے کافروں کے لیے سخت زلت آمیز سزا ہے ہمیں بالکل اس کی تصدیق کے لیے وہ ایک مقالمہ بھی ملتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے غزوہ خیبر کے بعد ان کا تذکرہ میں نے واقعہ آپ کو سن سنایا بھی تھا ان کے نکاح کا غزوہ خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقدے نکاح میں آتی ہیں ہو یعی بن اختب جو یہودی ہیں ان میں سے یہودی سردار ہو یعی بن اختب کی بیٹی ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقدے نکاح میں آئیں انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن قبول اسلام سے پہلے اپنے باپ کے گھر کی ایک روداد سناتی ہیں کہ میں نے اپنے چچا یہ دونوں یہودی سردار تھے اور یہودی تورات کا علم بھی رکھتے تھے کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ اور چچا کو ایک دن جیسے اپنے نکاح سے پہلے اپنے باپ کے گھر میں مقالمہ کرتے ہوئے سنا کہ میرا چچا جو ہے گھر باپ گھر میں موجود تھا میرا چچا باہر سے آیا اور اس نے میرے باپ کو کوئی بن اختب کو پوچھا کہ دیکھو بتاؤ بھائی کیا یہ وہی رسول ہے کہ جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے کیا کہاں کہتی ہیں کہ میرے والد نے کہاں کہ ہاں یہ وہی رسول ہے دیکھ لیجئے یہ وہی رسول ہے تو کہتی ہیں کہ پھر میرے چچا نے پوچھا کیا تم سچ کہتے ہو اور کیا تمہیں یقین ہے تو کہتی ہیں کہ میرے باپ نے کہاں کہ ہاں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں اور مجھے حتمی یقین ہے کہ یہ وہی رسول ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے کہتی ہیں کہ پھر میرے چچا نے کہاں پھر کیا ارادہ ہے تو کہتی ہیں کہ میرے باپ نے دیکھئے گا زد کیسی چیز ہے کہتی ہیں کہ میرے باپ نے کہاں ارادہ یہی ہے کہ مرتے دم تک اس کی مخالفت کرتا رہو گا یہ ہوتی ہے زد یہ ہوتی ہے ڈھٹائی اور یہ ہوتی ہے انانیت جو ایسے کانوں اور آنکھوں کا ڈاٹ بن جاتی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ تو وہ تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے اس دائرے کے باہر جو آتا ہے اسے ہم مانے سے انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تائید اور تصدیق کر رہا ہے جو ان سے پہلے موجود اچھا ان سے کہو اگر تم اس ہی تعلیم پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو پھر ان پیغمبروں کو جو خود تمہارے اندر پیدا ہوئے تھے پھر ان کو کیوں گتل کرتے تھے تمہارے پاس موسیٰ کیسے کیسے روشن رشانیوں کے ساتھ آیا پھر بھی تم میسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ مورتے ہی تم نے بچڑے کو مامود بنا لیا پھر اس وعدے کو تو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا ہم نے تاقید کی تھی کہ جو خدایت ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے سختے کے ساتھ پابندی کرنا کان لگا کر سننا تمہارے آباؤ اجداد نے کہا ہم نے سن لیا سمعنا واسوئینا کہا مغدوب قوموں کا رویہ غزب سے دو چار قوموں کا رویہ ہے کہ وہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مانیں گے نہیں ہم سنتے ہیں اور ہم نہ فرمانی کریں گے اللہ کے پسندیدار بندوں کا طریقہ سمعنا واتوانا اللہ سنانے کی توفیق سنانے کا احتمام تو نے کر دیا اتوانا کہنے کی توفیق تو ہمیں دے دینا اگر تم مومن ہو تو اچھی بھی مانے جو ایسی بری حرقتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدین آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لئے مختص ہیں چاہیے کہ موت کی تمنہ کرو یہ یہی کہتے تھے نا یہود عیسائی کہتے تھے لن تمسنا نارو اللہ یام مہدودہ بھئی ہمیں تو آگ نہیں چھوے گی ارے یہاں تو چالیس دن چھوے گی اور یہاں پھر ہمیں تو چھوے گی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارا قفارہ عطا کر دیا اور پھر وہ کہتے تھے نا ہنو ابنا اللہ ہم تو اللہ کے چہتے ہیں ہم تو اللہ کے لادلے ہیں تو اللہ نے کہا تم اتنے لادلے ہو تمہارا خیال ہے تم نے سیدھے یہاں سے رخصت ہو کہ جنت میں جانا ہے تو پھر یہاں کی مصیبتیں کیوں کات رہے ہو دعا کرو موت آئے اور سیدھے جنت میں جاؤ اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں تو موت کی تمنہ کرنی چاہیے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو اللہ نے پھر ان پر تفسرہ فرمایا یقین جانو یہ کبھی موت کی تمنہ نہیں کریں گی کیوں اس لیے کہ جو انہوں نے ہاتھوں سے کما کے آگے بھیجا ہے اس کا تقاضہ ہی یہ ہے کہ وہاں جاننے کی تمنہ نہ کریں اللہ ان ظالموں کے خواب سے کوئی باقی ہو تم انہیں سب سے بڑھ کے جینے کا حریص پاؤ گے حتیٰ یہ کہ اس معاملے میں یہ مشکوں سے بھی بڑے ہیں ان میں سے تو ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہزار برس جئے حالانکہ لمبی عمر بہرحال اس سے عذاب کو تو دور نہیں پھینک سکتی جیسے کچھ عمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے ان سے کہو جو جبریل سے عداوت رکھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے حکم سے یہ قرآن تمہارے دل پلب مبارک پر نازل کیا ہے جو پہلے سے آئے وے کتابوں کی تصدیق اور تاہید کر رہا ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے خدایت اور کامیابی کی خوشکبری بن کے آئے اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو جو اللہ اس کے فرشتوں اس کے رسولوں جبرائیل میکائیل کے دشمنیں اللہ ان سب کافروں کا دشمن یہ کیا معاملہ تھا اصل میں کہانی وہی تھی جو یہ یہود یہ عیسائی بنی اسرائیل کے قوم کے لوگ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی منتظر تو تھے نگاہیں فرش راہ کیے وہ بیٹھے تھے تراتے تھے فخر جتاتے تھے تسکرے کرتے تھے ڈینگیں مارتے تھے اپنے غلبے کی لیکن جب اللہ کے حکم سے نبوت حضرت جبریل امین کے توسس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے گھرانے میں دیتی گئی تو یہ جہاں حسد کر بیٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہاں وہاں ان کے دلوں میں حضرت جبریل امین کے خلاف ایک ناراضگی اور خفقی اور دشمنی کا حساس بھی پیٹا ان کے دلوں میں کچھ یہ خیال آیا یہ تو حضرت جبریل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی تو یہ معاملہ ہوا نہ یہ بنی اسماعیل کے کسی شخص کو منتخب کرتے اور نہ ہی یہ مسئیبت ہوتی تو گویا انڈریکلی وہ حضرت جبرائیل سے گویا خفا ہو گیا اللہ نے اس کا جواب دیا جبرائیل نے تو میرے حکم سے یہ معاملہ کیا اور پھر اللہ کے فرشتوں سے عداوت رکھنے والوں کو تمبیح کر دی گئے ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں اور ان کی پیروی سے صرف وہی ان لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی اہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ اسے ضرور ہی بالائے تاک رکھتا رہا بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان ہی نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تعاید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود بھی تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو کیا کیا اسے پسے پشت ایسے ڈالا کہ گویاں وہ کچھ جانتا ہے اہل کتاب کا یہ رویہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی الہامی اسمانی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا پسے پشت ڈالنے کا مطلب اس کو بھولا دیا جو پیچھے چیز پھینگ دی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ بھولا دی جاتی ہے نگاہوں سے اجل وہ کہتے ہیں نگاہ اجل پہاڑ اجل پیچھے والی چیز انسان کو دکھائی نہیں دیتی تو لہٰذا انہوں نے پیچھے ڈال دیا بھولا دیا فراموش کر دیا یا پیچھے پھینگنے کا مطلب انہوں نے اس کو سانوی اس کو سیکنڈری ایمپورٹنس اور سیکنڈری ترجیح بنا لیا بھولا بیٹھے اب ظاہر ہے جب ہدایت کے اصل ذریعے کو بھولا بیٹھے تو کسی چیز کے پیچھے تو چلنا تھا پھر کس چیز کے پیچھے چلنے لگے وہ لگے پیروی کرنے شیطان کے یاد رکھئے کہاں جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا ولی بن کے ان کی رہنمائی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ بکرہ میں فرمایا ہے ان اللہ اللہ ولی اللہزین آمنوا اللہ ولی اللہزین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الان نور واللہزین قفروا اولیاؤم تاغوت یخرجونہم من النور الالزلمات وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا ولی ہوتا ہے ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے لیکن وہ لوگ جو قفر کرتے ہیں ان کا ولی تاغوت ہوتا ہے وہ ان کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے انہوں نے ایمان میں کمی کی انہوں نے ایمان میں چھوٹا معاملہ کیا چھوڑا ایمان کو اللہ نے ان کو چھوڑا یہ تاغوت کے شیطان کے ساتھی بن گئے اور شیطان ان کو روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے آیا اللہ نے فرمایا وہ لگے پیروی کرنے شیاطین کی جو سلمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے حالانکہ سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا کفر کیا ان لوگوں نے جو شیاطین نے کفر کے مرتقب تھے وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادو گری کی تعلیم دیتے تھے یہ کیا تذکرہ ہے اور یہ کیا معاملہ ہے اور یہ حضرت سلمان علیہ السلام کو شیطانوں کا تسلسل کس سوالے سے اصل میں بات یوں سمجھئے گا کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے اور بنی اسرائیل نے اپنے رب کی تعلیمات اور اپنے نبی کی تعلیمات کو تھامتے تھے تو اللہ ان کو ترقی بھی دیتا تھا عروج بھی دیتا تھا اور ان کو بدحالی سے بھی بچاتا تھا جب یہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑتی تھی پسے پشت پھینکتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا من مانی کے رستے شیطان کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے تھے ایسے ہی خالات کچھ اس قوم میں بھی مرتب ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے رب اور رسول کی باتوں کو چھوڑا پسے پشت پھینکا تو شدید طور پر اخلاقی تنزل اور اخلاقی پستی کا شکار شدید اخلاقی تنزل اور انہیتات نے ان کو آ لیا اور حال یہ تھا کہ بے حیائی فہاشی اریانی عشق آشکی محبتوں کے قصے اس بستی میں کچھ ایسے عام ہوئے کہ پھر اسی محبتوں کے قصوں کی وجہ سے بے حیائی کی رودادوں کی وجہ سے اس معاشرے میں اگلا اخلاقی تنزل کیا شروع ہوا جادو ٹونے کہانتیں اور منطر یہ بالکل ان کے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنے کا نتیجہ تھا کہ یہ شیطان کا ترمالہ ہوئے اور اس معاشرے کے اندر جادو ٹونے کہانتیں منطر آم ہوگا یہ ان کی اخلاقی تنزل تھے ایسے خالت میں جب ان کے معاشرے کے اندر وہ جنات کے ذریعے جادو ٹونوں کا تذکرہ شروع ہوا تو یہ بدبخت قوم کو شیطان نے مزید ان کا عمل جو ہے وہ مزین کر کے دکھایا اور اپنی ان تمام جادو اور کہانتوں کی سرگرمیوں کو انہوں نے کور اپ کر لیا کیسے یہ کہہ کر کہ ہمارے ایک رسول حضرت سلمان ہمارے ایک نبی حضرت سلمان علیہ السلام کے بھی قبضے میں جناتیں وہ بھی ان سے کام کرواتے تھے اگر ہم جنات سے کام کرواتے ہیں تو یہ نبی کی سنت کے مطابق ہے یہ کوئی غلط بات نہیں اسرار نہیں کرتا مومن یہ جادو کرتے تھے اور جادو پر زد اور اسرار سے جمع ہوئے تھے اور اپنے جادو کو کیا شیطان کے ذریعے کہتے تھے کہتے تھے یہ تمہارے ایک نبی کی سنت ہے اور ہم تو اپنی نبی کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں اور ہم تو کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں اللہ نے اس چیز کی تردید کی کہ وہ جو کام حضرت سلمان علیہ السلام کا طوامہ کفرہ سلمان تمہارے جنات کا کام اور تمہارے کفر کی سرگرمیاں جادو کی یہ کہ نبی کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے اللہ نے اپنے نبی کی برات کا تذکرہ بھی کر دیا اگر آپ حل کیسی عقل رکھنے والا انسان یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جنات جو حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں تھے وہ کیسے تھے بے اذن اللہ جنات جو حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں پابند سلاسل کر کے اتنے ضبط اور نظم سے رکھے گئے تھے ہم نے پڑھا تھا اس دن صورت میں وہ اللہ کے حکم سے تھے اور یہ لوگ جو اپنے قبضے میں جنات کرتے تھے ابھی آگے چل کے میں بات کرتی ہوں یہ تو شدید گندگی کے کام وہ عامل کر کے اپنے جنات کو قبضے میں کرتے ہیں اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں جو جنات تھے ان سے حضرت سلمان علیہ السلام آ کے دودھادیں آئیں گی وہ سارے کے سارے تعمیراتی کام کرتے تھے پوزیٹیو کام کرتے تھے پروڈکٹیو کام کرتے تھے خدمت خلق دین کی خدمت اور دین کی سربولندی کے کام کرتے تھے ان جنات کے ذریعے کوئی تعاون علی البری والتقوی کا طریقہ تھا ولا تعاون علی اسم عدوان کا طریقہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا لیکن یہ لوگ یا ہر دور کے وہ لوگ وہ عامل جو جنات کو اپنے قابو میں کر کے کام کرتے ہیں ان کا قابو کرنے کا طریقہ بھی غلط وہ طریقہ بھی حرام وہ طریقہ بھی شرک اور وہ سارے کے سارے عمل منفی نیگٹیو نون پروڈکٹیو وہ ڈسٹرکٹیو کام کرتے ہیں انسانوں کو اور انلہ کے بندوں کو نقصان اور ضرر دینے والے کام کرتے ہیں تو اللہ نے کہا تمہارا یہ کام ہرگز ایک نبی کی سنت اور ہرگز نبی کے روئیے کے ساتھ مماثلت بنا کے وہ تمہارا جواز نہیں ہے اب ہوا کیا آگے چلیں وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تھے وہ پہلے صاف طور پر متنبع کر دیتے تھے کہ دیکھ ہم تیری آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو فلا تقفر فلا تقفر وما کفر سلیمان دو دونوں ورڈز اور یہ جملے قرآن کے دیکھ لیجئے واضح طور پر یہ پتا چل رہا ہے کہ جادو کفر ہے جادو کفر ہے یہ پلے سے باندھ لیجئے کہ جادو کفر ہے جادو کرنے والا کافر ہے کروانے والا کافر ہے جادو کا عمل کفر ہے اور یہ تعلیم پھیلا دیجئے اس معاشرے میں کہ جب آج ہمارے معاشرے میں جادو اتنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جادو کے اڈے جادو کے ٹھیے جن کے اوپر بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک ٹانگ تڑوانے کے دو ہزار دونوں ٹانگیں تڑوانے کے دس ہزار جان دینے کے چار لاکھ ارے اس معاشرے میں سکھا دیجئے یہ کفر ہے کرنے والا کافر ہے کروانے والا کافر ہے اور عمل سارے کا سارا کفر ہے انہو لا يفلح ساہرون سکھا دیجئے اس معاشرے کو یہ جادو کرنے والے فلا نہیں پاتے نہ کرنے والا نہ کروانے پالا نہ دنیا میں نہ آخرت ہوا کیا تھا یہ بستی یہ بستی جو آج جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جب اس کے اندر جادو کہانے ٹونے اس قدر شدید ہو گئے تو پھر اللہ نے ان کو آزمایا آزمانے کے لئے دو فرشتے بھیجے گئے نہ ہم ان کا حاروت اور معروض بتایا جاتا ہے فرشتے انسانی شکل میں آئے انہوں نے انہوں نے ایک جادو کی دکان بنائی اور اس دکان میں کیا کرتے تھے ایک تو جو لوگ جادو کروانے کے حریص تھے دوسرے کو ضرر پہنچانے کے حریص تھے ان کو جادو منتر کر کے دیتے تھے اور دوسرے جو خود جادو گھر بننا چاہتے تھے ان کو جادو گری کے ٹوٹ کے سکھاتے تھے دو راہ کام کرتے تھے لیکن یہ اللہ کے فرشتے اللہ کی آزمائش تھے اتمام حجت کے لئے ان کی دکان پہ جب کوئی آتا تھا وہ کیا کہتے تھے دیکھو ہم تمہاری آزمائش ہیں نہ جادو کرو نہ جادو سیکھو فلا تکفر یہ کیا ہے فلا تکفر یہ جادو کفر ہے وان کر دیتے تھے لیکن وہ حریص بدبخت تھے جادو سیکھتے تھے اور جادو کونسا سیکھتے تھے یہ لوگوں سے وہ چیز سیکھتے تھے جو شہر اور بیوی میں جدائی ڈالتی تھی اصل میں مارشے میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب انہوں نے اللہ کی تعلیمات اور نبی کی تعلیمات کو چھوڑا تھا تو بے ہیائی فہاشی عام ہو گئی تھی اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا تھا ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کو کسی اور شخص کی بیوی جب پسند آ جاتی تھی اس پہ دل آ جاتا تھا نکاح میں لے لو بس یہ خرافات اور یہ محمل چیزیں اور اس بنیاد پر وہ ازواج کے ازواج کے بندھن کو تڑوانے کے لیے جادو ٹونے کا طریقہ اختیار کرتے تھے تاکہ وہاں سے چھٹے اور میرے نکاح میں آئے یہ فتنہ اور فساد آپ پھر یاد رکھئے گا کہ میاں بیوی کے درمیان فساد ڈالوانا ایک انتہائی ناپسندی تعمل ہے یہ بات پلے سے باندھ لیجئے کہ یہ رحمان رب کا سب سے زیادہ ناپسندی تا اور شیطان کا سب سے پسندی تعمل ہے اور عدیث موجود ہے کہ بخاری شریف کی عدیث ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ ایک دریا سمندر کی اوپر اپنا عرش لگا کے بیٹھتا ہے اور اس نے سارے دن میں جو اپنے ہرکارے اپنے کارندے زمین کے اندر فتنے فساد کے لیے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں شام کو بیٹھ کے جب ان کو واپس طلب کر کے ان کی ریپورٹ لیتا ہے تو اس کے ہرکارے اس کے کارندے بتاتے ہیں ریپورٹیں اپنی دیتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے چوری کرا دی کوئی کہتا ہے میں نے رہزنی کرا دی کوئی کہتا ہے میں نے رشوت دلا دی کوئی کہتا ہے میں نے جھوٹ بلا دیا اور عدیث بتاتی ہے کہ وہ بیٹھتا اپنا سر حال آتا رہتا ہے تو نے بڑا کام نہیں کیا تو نے بڑا کام نہیں کیا اور پھر ایک اس کا کارندہ آتے ہیں اور اس کو کہتا ہے اے اے میرے آقا آج میں نے دو میان بیوی کے درمیان جدائی ڈلا دی حدیث بتاتی ہے کہ یہ شیطان اٹھتا ہے اس کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا رحمان کا سب سے نا پسندیدہ اور شیطان کا سب سے پسندیدہ کام میان بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا کے معاشرے کا جو بنیادی یونٹ ہے نا گھر اس کو برباد کر دینا اس کو جلا دینا ان چھوٹے چھوٹے پودوں کو جو اس نرسری میں پرورش پا رہے ہیں ان کو چھت اور زمین سے محروم کر کے کھلے آسمان میں بے یاروں مددگار چھوڑ دینا یہ ہے شیطان کا پسندیدہ کام یہ کوئی جادو سے کرے ٹونے سے کرے کہانت سے کرے یا کینچی کی طرح چلتی ہوئی جادو کی تاثیر والی زبان سے کرے کوئی نند کرے کوئی سانس کرے کوئی سہیلی کرے کوئی قمسائی کرے وہ کسی بھی طرح وجودائی ڈلوا ہے یہ کیا ہے یہ رحمان کا سب سے ناپسندیدہ اور شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل ہے اور پرسوں ہم نے بات کی تھی یہ نفاق کی علامت بھی ہے بخرحان اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ وہ منتر کہانتیں کرواتے تھے ظاہری ظاہر تھا کہ اللہ کے ازن کے بغیر اس ذریعے سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اس کے باوجود ہوا ایسے چیزیں سیکھتے تھے جو ان کے لئے نفاق بخش نہیں تھی بلکہ نقصان دیتی اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار یہ یاد رکھی ہے جو جادو کا خریدار یا جادو کا بیچنے والا ہوگا اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں کوئی حصہ نہیں کتنی بری مطا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیش ٹالا کاش انہیں معلوم ہوتا اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں جو بدلہ انہیں ملتا وہ اس سے زیادہ پیتر تھا کاش انہیں خبر تو ہوتی یہاں پہ قرآن بازے طور پر بتا رہا ہے کہ جو جو نقصان کوئی دوسرے شخص کو جادو کے ذریعے پہنچاتا ہے وہ نقصان آتا بے ازن اللہ اس روح زمین پر کوئی ایک پتہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا کوئی بڑے سے بڑا جادوگر کرنے والا یا بڑے سے بڑی مکہانت کروانے والا اس کے حکم سے اس کی مرضی سے نہیں ہوتی تکلیف اللہ کے حکم اور ازن سے ہے بے ازن اللہ آتی ہے یہ تکلیف اور اس کا ذریعہ اس گناہ کو سمیٹنے کا یہ جادو کرنے والا اور کروانے والا بن جائے یہ تکلیف بہرحال اس شخص پر آنی تھی اس کی تقدیر میں لکھی تھی ہاں وہ شخص اس کا ذریعہ اور اس کا وسیلہ بن کے جادو اور کفر کا گناہ سمیٹ کے لے جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا دوسری بات جب آئی اللہ کے حکم سے ہے تو جائے گی کس کے حکم سے جائے گی بھی اللہ کے حکم سے آئی اللہ کے حکم سے ہے جائے گی بھی اللہ کے حکم سے تو جب خدا نہ خاصتہ کسی جادو اور کہانت کے وسیلے سے کوئی تکلیف اس کے ذریعے سے کوئی تکلیف آئی تو پھر جس کی وجہ اور حکم سے آئی اور جس کی وجہ اور حکم سے جانی ہے پھر اس تکلیف میں کیا کرنا ہے کسی عامل کسی باوہ کسی نجومی کے پاس نہیں جانا اس ہی کی طرف پلٹنا ہے اس ہی کے کلام کی طرف پلٹنا ہے اس ہی کی طرف رجوع کرنا ہے پہلے سے زیادہ عطاعت کر کے پہلے سے زیادہ فرما برداری کر کے پہلے سے زیادہ نافرمانیوں سرکشیوں کو چھوڑ کے اس کی طرف حاجت روائی اس سے دعا اس سے اپنی غم اور دکھ کی رودان اور اس ہی کے کلام کو اس ہی کے وزا کردہ طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے استغفار بھی کرنا ہے اصلاح بھی کرنی ہے عطاعت بھی بڑھانی ہے فرما برداری بھی زیادہ کرنی ہے عبادات میں کسرت کرنی ہے اور پھر اس کے کلام اور قرآن کی آیات ہی سے اس جادو اور کہانت کو توڑنی کی کوشش کرنی قرآن کی آیات میں اس کی شفاہ موجود ہے جادو برحق ہے جادو برحق ہے جادو کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں اور یاد رکھیں کہ یہ صرف گناہگاروں نہ فرمانوں گندگی میں مبتلا لوگوں پر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائش کے طور پر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک یہودی بچہ غلام اسے موہ مبارک حاصل کیا گیا اس موہ مبارک کو نر کھجور کے خوشے میں لپیٹ کر ایک اس کے نیچے جو ہے وہ دبکویں کے نیچے دبا دیا گیا آپ اندر سے ہی گھلتے جا رہے تھے خوافزے میں خطاب میں کوئی کمی نہیں آئی تھی اس اسنا میں گھلتے چلے جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی خواب میں دیکھا میں سویا ہوں ایک شخص ارہانے ایک شخص پائیں تھی آپس میں گفتگو اور کلام ایک نے کہا اس پر جادو دوسر نے بتایا جادو کس نے اور پھر پہلے نے بتایا کہ جادو کا وہ چیز وہ معاملہ منتر کہاں ہے اس کوئی کی نشان دہی گی پانی نکالا گیا صحابہ اکرام وہ موم کا پتلا جس کے اندر جس کے اندر سنیاں چپ ہو کر گرہیں لگائی گئیں تھی حضرت جبریل امین آئے تھے معوضتین سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کے یہ جادو کی گرہیں کھولی گئیں اور کھلتی گئیں اور دم بھوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے میرے اصاب کھل گئے جادو کا اثر برحق ہے کسی پر بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کا علاج کلامِ الہی ہی سے ہے اللہ کے کلام سے اس کا علاج ہے اور ایک دفعہ علاج کے بعد اس کلام صبح و شام کی اذکار معوضتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کسرت سے آپ دیکھیں سنتے سوتے وقت جاتے وقت فجر میں عشاء میں صبح و شام کی اذکار میں ہوگا اگر ہو گیا تو دور بھی کس سے ہوگا اللہ کے کلام سے اور دور ہو گیا تو خفاظت بھی کس سے ہوگی پھر بھی خفاظت ہوگی اور یہ ناومید مت ہوا کریں اگر ہو گیا تو جائے گا نہیں یہ بلا کبھی ٹلے گی نہیں وہ دشمن کبھی پلٹے گا نہیں پلٹ جائے گا یہ نرونما سانے ہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں کر کے دکھانے کا مقصد ہی یہ تھا یہ شہر آئے گا یہ شر کرے گا یہ شر چھائے گا اس کو دور کرے گی خیر قرآن کی اور پھر اس کے بعد محفوظ کرے گی تمہیں دعائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات تک قرآنی تمہیں محفوظ کریں گی ناومید نہ ہوا کریں پریشان نہ ہوا کریں رب ہی کے کلام اور رب ہی کے بتائے وے مسنون طریقوں کی طرف رجوع کریں اور انہی طریقوں سے حفاظت کا طریقہ اختیار کریں جادو قفر ہیں انہو لا یفلہ ساہرون وہ فلا نہیں پائیں گے نہ دنیا اور آخرت جادو کروایا جاتا ہے بنیادی طور پر یہاں تو منتر کے ذریعے کچھ بول ایک خاص طریقے سے پڑے جاتے اور کلام کا اثر ہے کسی بھی بات کو کسی بھی جملے کو بولنا آپ میرے خیال ہے کلام اور بات کے اثر کو محسوس کرتے کوئی آپ سے محبت سے بولے ہماری جسم پر اس کا اثر کوئی محبت کے علاوہ غصے سے بولے میرے جسم پر میرے حواس پر اس کا اثر کوئی ذرا دھمکا کے بولے تو وہ خوف کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں کسی کی بات کا کسی کے جملے کا اثر ہمارے جسم پر آپ نے بساو کہا سنا کہا بڑا انسان کو ایسے موٹیویٹ کرتی ہے کوئی طرح نے ایسے جیسے جسم کے اندر وہ لہو اور جوش گرم کر دیتے تو کلام کا اثر ہے اور یہی وہ جادو کا کلام ہے وہ منطروں کی شکر میں وہ کلام پڑھا جاتا ہے پھونکا جاتا ہے اور وہ انسان کے خواس ہی نہیں اس کے جسم پر بھی اثر کرتا ہے کچھ جادو اس منطر اور اس پھونکوں اور گرہوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں لیکن اکثر جادو جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے جنات ایک مخلوق انشاءاللہ آگے سورہ جن کی وضاحت سے میں بات بھی کروں گی ان کی کچھ صفات کے حوالے سے ان کے اندر شر بھی ہیں بد بھی ہیں جادو کا سارا کام شریر جنات کو قبضے میں کر کے کیا جاتا ہے گناہگار انسان عامل یہ باوہ یہ نجومی اپنی جادو گری کی دکان کو چمکانے کے لیے ان شریر نون مسلم غیر مسلم کافر جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں اور قبضہ کرنے کا سارے کا سارا عمل کن چیزوں پر اس کا انہیں سارے شدید نافرمانی شدید سرکشی صدید غستاخی اور شدید گندگی یہ عامل غیر آباد علاقوں میں قبرستانوں میں بھی آبانوں میں نکل جاتے ہیں اپنے گرد ایک دائرہ بنا لیتے ہیں شدید گندگی اور ناپاکی کی حالت میں مہینوں سالوں سال غسل نہیں کرتے مزید اپنے اوپر جسم کے اوپر گندگی اور بدترین غلازتیں لگا لیتے ہیں قرآن کی بدترین غستاخی کا طریقہ ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ اس کو گندگی کے ساتھ لکھنا اس کو گندگی میں ناؤزباللہ پھینکنا اپنے پاؤں کے ساتھ حکارت کے ساتھ ناؤزباللہ ٹھکریں ماننا فضلات کے ساتھ ناؤزباللہ اس کے ساتھ معاملہ کرنا یہ اتنی گندگی اتنی غستاخی اتنی ناپاکی کا طریقہ یہ وہ چلے کاٹتے ہیں قرآن کو ناؤزباللہ اولٹ پولٹ کے پڑھتے ہیں جنات ان کے گرد منڈلاتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں جو ڈر جاتا ہے اس کی ٹانگیں بازو جان تک لے لیتے ہیں ان آملوں کی تولیدی صلاحیت ان کی اولاد کے پیدا کرنے کی صلاحیت کو برباد کر دیتے ہیں لیکن جو لوگ جو عامل ان جنات سے نہیں ڈرتے پھر یہ شریعت جنات ان کے قبضے میں آ جاتے ہیں ان کے ذریعے یہ جادو کا کام اور عملیات کروائے جاتے ہیں ان جنات کو مختلف کاموں کے لیے غیب کی خبر کے لیے گھروں کی خبر گیری کے لیے اور ساتھ ہی جادو اور کہانت کے لیے استعمال کرتے ہیں جن انسان سے بہت زیادہ کم صلاحیت رکھنے والا ہے اور اس کو انسان کے جسم میں داخل ہو کر اپنے جادو کے تاثرات یا جادو کے اثر پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے کام انتہائی مشکل ہے کچھ چیزیں اس جن کے لیے معاون بن جاتی ہیں کونسی حالت اگر وہ شخص جس پر جن نے اپنا اثر کرنا ہے جب وہ شدید ناپاکی کی حالت میں ہو شدید خوف اور ڈر کی حالت میں ہو اور اللہ کی شدید نافرمانی کی حالت میں ہو یہ تین حالتیں جب کسی شخص کی ہیں شدید گندگی شدید خوف اور شدید ناپاکی اس حالت میں جن کا اس شخص پر اثر انداز ہو کر اپنا کام اور اپنی مہم کو سر انجام کر جادو کی تاثیر پیدا کرنا جن کے لیے آسان لہذا جادو کے اثر سے بچنے اور اس کا علاج کرنے کا طریقہ پھر اس ہی میں سے ہوگا اس سر گرمی کے خوالے سے کام ہے نافرمانی کا کام ہے سرکشی کا کام ہے لہذا کیا ضروری ہے ضروری ہے پاکی کا احتمام ان ساری چیزوں کو نیوٹرلائز کر لیجی نافرمانی کو سرکشی کو شیطانی کام کو اور گندگی کو پاکی کا حد امکان احتمام کیا جائے گا غسل کی حاجت پر جلد از جلد فوری غسل باوضو رہنا حد امکان ہر وقت باوضو رہنا یہ پریونشن ہے یہ بچاؤ کا طریقہ ہے جس کو امکان ہے کہ اس پر قملہ ہے یا ہونے کا امکان ہے وہ کیا کرے گا اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھے گا غسل جلد سے جلد خط الامکان ہر وقت باوضو لباس پاک جسم پاک محول کے اندر پاکی اور صفائی کا طریقہ محول کے اندر سے گندگیاں ناپاکیاں پلیدگیوں کو دور کیا جائے گا محول میں سے ناپاک اثرات کو بھی دور کیا جائے گا آنکھوں کو زبان کو دل کی پاکی اور طہارت کا احتمام کیا جائے گا یہ پہلی چیز ہے پاکی کا احتمام دوسری چیز کیا ہے نافرمانیوں کو چھوڑنا ہے سرکشی کو دور کرنا ہے اور خوف کو دور کرنے کے لئے ذکر الہی اور شیطان کو دور کرنے کے لئے زبان پر قرآن نماز اور ذکر الہی صبح و شام کے اذکار حفاظت کی دعائیں اور مسنون دعائیں اور معوضتین کو جاری کرنا ہے یہ حفاظت میں کچھ رویے اور پھر حفاظت کے لئے کچھ خضا خجور سات اجوہ خجور اگر صبح اٹھ کر خالی پیٹ کھائی جائے تو یہ حدیث میں جادو کے اثر سے بچاؤ کا طریقہ ہے اسی طرح زیتون کا بھی حفاظت اور بچاؤ کے لئے تدابیر میں شامل ہے آپ صلوہ ایسیم نے فرمایا کلون جی میں ہر چیز موت کے سوائے ہر چیز کی شفا ہے زیتون کیا ہے شجرت مبارک نے اس کو کہا گیا ہے اور انجیز کا تذکرہ بھی اس کی شفا کے حوالے سے خدیث اور سنت میں موجود یہ ہوئے کچھ حفاظت کے طریقے لگاتار صبح و شام کے عزقار زبان پر تسبیح قرآن کی تلاوت اور سورہ بکرہ جتنی سہولت اور آسانی سے میسر کی جا سکے اس کے بعد اگر کسی کو اس بات کی فکر ہو کہ جادو ہو چکا ہے تو پھر کیا کیا جائے سب سے پہلے بات جو میں آپ لوگ کو ذہن رشین کر دوں ہر آنے والی تکلیف ہر بیماری ہر جسمانی معاملے کی اوپر جادو کا وہم نہیں کیا جائے ہر تکلیف ہر بیماری ہر بخار ہر سردرد ہر جسمانی تکلیف پر پہلے دوا پہلے ٹب پہلے ڈاکٹر پہلے تحقیق پہلے تصدیق اور جب طبیب ڈاکٹر تحقیق تصدیق سب کچھ فیل ہو جائے ڈاکٹروں کو طبیبوں کو مرض کی سمجھ نہ کوئی دوا کام نہ تحقیق میں کچھ نظر نہ اور کچھ بھی سرہ پکڑا نہ جائے پہلی چیز ہر چیز کے آنے پر جادو کا وہم نہیں ہوگا دنیاوی معاملات کو فزیکل فیکٹوس کو رول کرنے کے بعد جب کہیں سے صرف کابو ہی منائے تو جادو کے بارے میں رائے اور خیال اختیار کی جائے گی اب اگر یہ رائے اور خیال اختیار کی گئی تو پھر یقین کے ساتھ کامل ایمان اور توقل کے ساتھ یہ مسنون طریقہ جو ابن عباس کے فتاوہ سے ثابت ہے اس طریقے کو اپنایا جائے گا سات دن چودہ دن اکیس دن اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہ جادو ہے تو ان آیات اور اس طریقے کے ساتھ یہ دور ہو جائے اگر اس عمل چکی ہوں اللہ کی اطاعت پہلے سے زیادہ سرکشیوں کو نکال نا ہے ذکر کو شامل کرنا ہے استغفار کرنا ہے اللہ کی نمازوں کی پابندی کو قائم کرنا ہے زندگی میں سے حرام چیز اور حرام عمل کو نکال نا ہے تحارت اور پاکی کو احتمام کرنا ہے سورہ ناز سورہ فلق اور صبح و شام کی دعاوں کا احتمام کرنا وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو پروینشن میں بتائیں وہ ساری چیزیں علاج کے لیے بھی استعمال ہوں گی لیکن اس کے علاوہ یہ خاص ابن عباس کے فتاوہ سے جو طریقہ موجود ہے لی جائیں گے کچھ چیزیں کھجور انجیر کلونجی اور پانی اور زیتون کا تیل یہ پانچ چیزیں کھنجور انجیر کلونجی زیتون کا تیل اور پانی اور ان پر دم کیا جائے گا کچھ آیات کا اور کچھ دعاوں کا سورہ فاتحہ پڑی جائے گی اول آخر درود شریف پڑھا جائے گا اور پھر کچھ قرآن کی آیات سورہ البقر کی آیت القرسی سورہ آعراف کی آیت نمبر 117 سے 122 سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82 سورہ توہا کی آیت نمبر 65 سے 70 سورہ المزمل سورہ الطارق معوضہ تین چار و کل اور پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد درود یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد ان پانچوں چیزوں پر دم کر دیا جائے گا خجور کو کھایا جائے گا چھٹکی بھر کلونجی لی جائے گی زیتون کا تیل کھانے میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے مالش اور آنکھوں اور سر کی درد کے لیے آنکھوں کے لیے گسل کے لیے پینے کے پانی میں اسی دم کیے پانی میں سے گھر کے پینے والے پانی میں شامل کر دیا جائے گا دوسرا حصہ ایک اور پانی میں شامل کر گھر کے مختلف حصوں پر چھینٹے ڈال دی جائیں گے گھر کے وہ حصے جو بہت زیادہ آباد نہیں یا گھر سے باہر آنے جانے کے علاقے اور وہ علاقے جہاں پر جن پر جادو کے اثر کا امکان زیادہ ہے یہاں پر پانی کے چھینٹے یا سپری وغیرہ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ جو تیسرا حصہ پانی کا ہے وہ گھسل کے لئے استعمال کیا جائے گا گھسل کے پانی یا تو بارش کا پانی بہترین پانی اگر بارش کا پانی میسر نہ بھی ہو تو عام پانی میں سات بیری کے پتے لے کر یا اُبا لی جئے یا ان کو دو پتھروں کے درمیان رگڑ کے پانی میں ڈال یہ دم والا پانی ڈال کے اس سے بہایا جائے گا اور خاص طور پر پشت پر کمر پر اور گردن کی پیٹ پر زیادہ بہایا جائے گا کیونکہ آسیب اور ان مخلوقات کا اثر پشت اور پیٹ پر آسا پر زیادہ ہے لہذا اچھی طرح سے عثمانی کو بہا دیا جائے گا یہ عمل سات دن چودہ دن اکیز دن اس توقل کے ساتھ کیا جائے گا کہ اگر ہے تو اثر زائل ہوگا اور اگر زائل نہیں ہوا تو پھر یہ کیا ہے یہ جادو نہیں پھر کسی اور سفر اور کسی اور منزل کی طرف روانہ ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعے شفا اسی کو دیتے ہیں جو ان پر اور آج کے دور میں جو مختلف مشرکانہ ناری عمل موجود ہیں اس کو دور کرنے اور وہ کالے جادو کے طریقے اس کو دور کرنے کے موجود ہیں اللہ ان کی شرک کی اور ان کی کفر کی حقیقت کو پہچان کر ان غلط طریقوں سے اجتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو رائی نہ نہ کہا کرو بلکہ انذر نہ کہا کرو اور ویسے کیا کہا کرو یہ کہا پھر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا خواہ ایل کتاب میں سے ہو یا مشرک ہر کسی پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کی لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے یہ 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 خود کے بارے میں تذکرہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جب یہ یہ حاضر ہوتے تھے یہ میں آپ پہلے بتائے کہ یہ یہ طریقہ بہت زیادہ آئے کہ یہ کیا کرتے تھے اپنی زبان کو مروڑ کے کچھ کچھ بنا دیتے تھے کہتے کچھ تھی اور ایسے موڑ کے کہتے تھے کہ اس کا مطلب بلکل ہوتا اور یہ یہ خود کا طریقہ ہمیں بہت جگہ نظر آئے گا اور قرآن میں اس پہ تب صرح بھی ہوگا ہوتا کیا تھا یہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے تھے اور فتنے کے اور شر کی نیت سے آتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کے دروازے اور ان کی کشادگی کا حال دیکھئے آپ کی محفلوں کے دروازے سب کے لیے کھولے تھے آج ہمارے دلوں میں تنگیاں کتنی پھر کاواریت مسلک پرستی گروہ بندی دھڑے بندی ایک مسلک کی مسجد کے اندر دوسری مسلک کے لوگ نماز پڑھنے سے قاسر ہیں آج ہمارے دروازوں دلوں کے دروازے بند ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں کے دروازے یہود کے لیے کھل لیتے یہود آتے تھے غستاخی کی نیت سے آتے تھے بد زبانی کی نیت سے آتے تھے لیکن دروازے بند نہیں کیے جاتے وہ آکے کیا کہتے تھے رائینہ رائینہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہماری طرف دیکھیں ہماری طرف توجہ کریں ہمیں ذرا مخلط دیں اگر ہماری محفل میں بھی ہم کسی سے بات کریں کوئی ہمیں ایک بات بتارے اور ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی تو ہم کہتے نظرہ مجھے ریائیت کریں میری بات دہرہ دیجئے مجھے بات سمجھ نہیں آئی یا جیسے انگلیش میں ہم کہتے نا بھئی یار پارڈن تو یہ بالکل وہی بات ہے رائینا کہتے تھے لیکن رائینا کو کیا کہتے تھے این کے جو نیچے زیر ہے اس کو لمبا کر دیتے یا کا اضافہ رائینا اور رائینا سے مطلب ہماری طرف دیکھیں یا ہماری طرف متوجہ ہوں یا ہماری رعایت کریں نہیں رہتا تھا اس کا مطلب نوز بللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کا مطلب ہوتا تھا سن ہمارے چرواہ نوز بللہ یا اے ہمارے رائی آپ کی غستاخی کرتے تھے اللہ نے کہا آئندہ سے رائی نہ اللہ نے یہ نہیں کہا آئندہ سے ان کو محفلوں میں نہ آنے دی نہ مسلمانوں کی قرآن کی تعلیم کی یا مسجدوں کے دروازے کسی پر بند کرنا نہ قرآن کا نہ حدیث کا نہ یا سنت کا نمون اللہ ہمیں تنگ نظری سے بچنے کی توفیق عطاب فرمائے اللہ نے کہا رائی نہ 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 آ کرو انظر نہ کھا کرو ویسے پہلے ہی بات دھیان سے سنا کرو ہم اپنی جس آیت کو منصوغ کر دیتے ہیں یا بھولا دیتے ہیں اس کی جگہ سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی کہ تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہیں خبر نہیں کہ آسمان اور زمین کی ساری فرما روائیں اسی کے لیے ہے اور اس کے سوا تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ جو اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم آیات کو منصوغ کر دیتے ہیں یہ آیت سمجھا رہی ہے ایک اکیدہ جس کو ہم عقیدہ نس کہتے نون سین خوا اردو میں آپ نے لفظ سنا ہوگا منصوغ یہ عقیدہ نس بنیادی طور پر اسی سے ہے عقیدہ نس کا مطلب ہے منصوغ کر دینا میں نے اس دن بھی بات کی تھی مختصرا پھر دوران دوں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن ایک سنگل سٹنگ میں نازل نہیں ہوا تھا تیس سال کے دورانیے میں آہستہ آہستہ کبھی پوری صورت کبھی کچھ آیات کبھی زیادہ آیات کبھی کم آیات 23 سہولت آپ کی وحی کی سہولت آپ کے حفظ کی سہولت صحابہ کی کتابت اور حفظ کی سہولت تعلیم کی سہولت تربیت اور تزکیہ کی سہولت اور پھر بس اوقات مشرقین کے سوالات ساری زندگی حیات تیب آتے رہے ان کے سوالوں کے جوابوں کے لئے آہستہ آیا آپ کو صحابہ کو تسلیہ دینے کے لئے مشرقین کو گاہے بگاہے تنبیغ کرنے کے لئے جو سیچویشنز اور جو کنڈیشنز غزوات میں رونما ہوتی تھی ان پر تبصرہ کر کے ان پر کمنٹ کرنے کے لئے تو اوبر ٹوئنٹی تری یئرز یہ قرآن نازل ہوا اور اس پر اعتراض بھی ہوا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ یک مشت ہوتا یہ ناؤز بللہ محمد صلی اللہ علیہ سلم کا گھڑا ہے اسی لئے آتا ہے تو تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں اور بہت سے ایسے عمل جو اس عرب معاشرے میں رائج تھے بلکل رچے بسے گڑے ویتے اور ان کے اندر راسخ تھے ان کو اقدم سے نہیں آہستہ آہستہ ان کا تذکیہ کیا گیا تھا سلو پروگریسیف سٹیڈی تربیت کی پہلے کے پہلے تیرہ چودہ پندرہ کے روزے تھے ایام بحث کے روزے جب رسول اللہ مکہ سے مدینہ حجت کر کر آتے ہیں تو ابتدائی طور پر ایک سال روزے کیسے فرض ہوئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا روزہ رکھنا چاہتے روزہ رکھ لو فدیہ دینا چاہتے ہو فدیہ دے تو ویسے اگر روزہ رکھ لوں تو تمہارے لئے بہتر ہے پہلے اس دفعہ روزے فرضیت نہیں کی گئی تھی دونوں کی آپشن دیتی گئی تھی ابتدائی حکم تھا لیکن پھر ساتھ ہی اگلی آیات پڑھیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد بیمار کے لئے چھوڑ دی گئی ورنہ روزے کی قضا کا حکم وہ حکم دے دیا گیا بتدریج آیا تھا روزوں کا حکم اسی طرح اور یاد رکھیں کہ جب دوسرا حکم آ گیا تھا تو پہلا حکم انسوخ ہو جاتا تھا یہی عقیتہ نسخ اسی طرح اگر ہم سود کے حوالے سے دیکھیں تو سورہ روم میں اللہ سبحانہ تعالی نے پہلا تفسرہ سود پر فرمایا تھا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ جو تم سود کھاتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا پھر دوسرا حکم آیا ہم نے اس دن سورہ عمران میں بھی پڑھا کہ اے ایمان لانے والو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ تو فلا چاہتے ہو جنت کی طرف جانا چاہتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی اطاعت کرنا چاہتے ہو بخشش کرنا لینا چاہتے ہو تو کیا کرو پھر کیا کرو یہ بڑھتا چڑھتا سود یہ سیکنڈ اس کے بعد پہلا حکم منسوق تھا پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ بکرہ کے آخری رکوعات میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے پھر کٹیگوریکل حکم دے دیا اور دیکھو اگر تمہیں ایسا نہیں کرو گے پھر اللہ جنگ پہ تیار ہو جو یہ تھرڈ حکم تھا جس کے ساتھ پہلے دو یہ قرآن میں رہے لیکن اب یہ موجود نہیں اسی طرح اگر ہم شراب کے حوالے سے پوچھیں سورہ بکرہ میں پہلا حکم آیا ان سے کہا تو اس میں فائدہ بھی ہے اس میں فائدوں سے زیاد یہ پہلا حکم اللہ نے پسندی کی پھر سورہ بکرہ میں آگیا نماز کے پاس نہ جانا نرشہ کی حالت میں پھر فائنل حکم آگیا سورہ دیے جاؤں یہ وہ بتریج طریقہ اللہ کا پہلا حکم اس کے بعد سیکنڈ سیکنڈ کے بعد پہلا کینسل اس سٹیز ان دو قرآن بھٹ حدیث ہائلائٹ کر جاتی ہے کہ پہلے حکم کی نویت کو پتسلیم نہیں کیا جائے گا تھرڈ حکم کمز فرس اور سیکنڈ ہول دیلیٹی دسٹین دو قرآن قرآن کی آیت ہے لیکن ہم اس سے اپنے حکم کا اختیار اور جواز نہیں کریں گے اس عقیدے کو جاننا اور ماننا اس لیے ضروری ہے کیوں پہلی وجہ کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ حتمی حکم کونسا ہے ہمارے لئے ایکچل حکم کونسا ہے دوسری بات کہ اگر ہم کہیں سے آج تو دنیا میں انٹرنیشنل گلوبلی اسلام کو ڈی فیم کرنے اس کے حکمات حدود کو چینج کرنے کا ایک باقاعدہ پروپاگینڈا ہے اگر کوئی لوگ شراب جوئے کسی چیز کے حکم کے لیے ابتدائی قرآن کی آیت کوٹ کر کے یہ کوٹ کر دیں کہ قرآن کی آیت کہتی کہ شراب حرام نہیں ہے تو پڑھنے والے میں اور آپ طالب ہم جانے کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے لیکن اب یہ منسوخ ہے اب یہ کینسل ہے تو اس لیے جاننا ضروری ہے اور تیسری بات اس لیے جاننا ضروری ہے کہ اس پروپاگینڈے کی ویو جو ہمارے دین کے اصل حکمات کے رنگ اور شکل کو بدلنے کی لانچ کی گئی ہے ہمارے پاس وہ ختیار ہو علم کا جس کے ذریعے ہم اس باطل پر حق کی ضرب لگا کے اس کو نیوٹرلائز کر سکے تو ان وجوہات سے اور انشاءاللہ جیسے ہم پڑھتے چلے جائیں قرآن بتا رہے کچھ کو ہم منصوب کرتے ہیں اور کچھ کو ہم بھولا دیتے ہیں منصوب شدہ آیات وہ ہیں جو ابھی قرآن میں موجود ہیں اور بھولائی جانے والی وہ تھی جو نازل ہوئی آپ نے تلاوت کی صحابہ نے سنی اس سے حکم ڈرائیو ہوا اور پھر اس کے بعد حفظہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مہف کر دیا گیا ان میں سے ایک آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روایت سے آتی ہے آیت رجم رجم شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کا ارتکاب کریں تو ان کو سنگزار کرنا رجم کی سزا کی آیت نازل ہوئی حضرت عمر کہتے ہیں لیکن بعد میں یہ آیت حفظ رسول آپ کے حافظے سے مہف کر دی گئی اب یہ آیت موجود نہیں ہے لیکن سنت اور حدیث کے ذریعے رجم کی سزا شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے رجم کی سزا زنا کی سزا رجم یا سنگزار کرنا ہی ہے اور یہ وہ آیت ہے ننصحہ وہ بھولا دی گئی تھی پھر کیا تم اپنے رسول سے اسی قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں حالانکہ جرک شخص نے ایمان کی روش کو کفر سے بدل دیا وہ راہ راز سے بھٹا گیا اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو بھی چکا ہے مگر اپنے نفس کے خصد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود اور نسارہ عیسائیوں اور یہودیوں کی ایک ایک نیگٹیو جذبہ اور ان کے نیگٹیو رویے کی خوالے سے تمبیح کر رہے ہیں وان کر رہے ہیں اور پھر اس سے اس کے ریسپونس میں اپنا بیہیویر کیا رکھیں وہ سکھایا جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا جذبہ تھا جس کی وقت سے دشمنی اور قدورت شدید تھی حسد کا جذبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کو وان کر رہے ہیں اہل کتاب کے حسد سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حاسد ٹولے کے خوالے سے اپنا رویہ سکھا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا بڑا گروہ ہے یہ تم سے خسد کرنے لگا ہے تم کیا کرو حسد بہت بری بیماری ہے اس پہ بات پہلے بھی خوتی رہی ہے یہ وہ بیماری ہے جس میں حاسد کے دماغ کو تن بدن کو حسد کی آگ لگتی ہے اس کی نیکیاں بھی برواد کرتی ہے اس کا اور تمہیں یہ پریشانی ہو کہ تم سے کوئی حسد کرنے لگا ہے تو کیا کرو آج کے اس مادہ پرست دور میں تو حسد بہت ہی زیادہ ہے اتنی جیلسی اتنا حسد اتنی رقابت تو جب آپ کو یہ گمان ہو کہ آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے ساہر ہے وہ نسخہ جو محمد کو اللہ نے بتایا ہے اس سے بہتر کوئی نسخہ ہو نہیں یہ مجرب نسخہ ہے اور اسی کو اس بنائی اچھا جناب اللہ سبحانہ تعالی کیا بتا رہے تمہیں پتا چلے کہ تم سے کوئی حسد کر رہے تو گریبان پکڑ لو دو تماشے لگاؤ خبر تا رہے تم مجھے جیلس ہوئے اچھا تیرا تو میں کام تمام کرتی ہوں اللہ کیا کہہ رہے اللہ کیا کہہ رہے کیا کرو پڑھے نا اپنی آنکھوں سے پڑھنے کہیں ہمیں کوئی نیائی نسخہ سمجھا کہیں اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے حسد من ان انف سہم من بعد ما تبین لہم الحق فعفو ماف کر دو ان کو ماف کر دو اور میں آپ کو بتاؤں واقعی حاسد بیمار ذہن کا شخص حاسد تو بیمار ذہن کا شخص ہے ارہ یہ ناشکرہ اللہ کی نعمت کی تقسیم پر راضی جسمانی بیماری کا شکار ہوتا تو اس کو کیا کرتے ڈانٹے مارتے ارے کوئی جسمانی مریض کو کیا ہم نے کبھی ڈانٹا کبھی جھڑکا کبھی مارا تو کیوں بیمار ہو گیا یہ بیچارہ روحانی مریض ہے دماغی مریض ہے اس کو بھی ماف کر دو جلنے دو اس کو اپنے مرضی سے کچھ نہیں ہوگا تکلیف تم پر اللہ کے حکم اور اللہ کے ازن سے آئے گی اس کو ماف کر دو اس کو درگزر کر دو اس کو اوور لوگ کر دو اس کے بارے میں جس ڈونٹ بودر میں وہ ہی کہوں گی حسد کر رہا ہے جسٹ اگنور سٹے کول سٹے کمپوز جسٹ اگنور اور کیا کرو کب تک کرو تب تک کرو جب تک اللہ اپنا فیستہ سادر نہ کر دے ٹھیک ہے اور کیا کہوں مطمئن رہو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا یہ خاصد تمہیں کچھ نہیں کرے گا یہ خاصد تمہارے بال بیکا نہیں کر سکتا اللہ بھی ازن اللہ مطمئن رہو پر سکون رہو اور کیا کرو حقیم السلاتہ جس کے حکم سے آنی ہے اس کی طرف پلٹو نماز پڑو حاجت کے نوافل پڑو نماز پڑو اللہ کے آگے جھکو اللہ کے آگے بتاؤ کہ ایک حاصد ہے جو مجھ پر حسد کر رہے اللہ کے کلام سے جھڑو اللہ کے آگے جھولی پہلاو اللہ جس کیا بتاتی ہے صدقہ ٹال دیتا ہے ہر اس صافت کو ہر اس تکلیف کو جو اتر چکی ہے اور جو ابھی نہیں بھی اتری آج سمجھ آئی اس کو معاف کر دو اس کو اگنور کر دو خود تم رب کی طرف پلٹو جس کے حکم سے تکلیف آئے گی اس کے حکم بھلاؤں کو دور کرنے کے لئے صدقات عداد کرو یاد رکھو جو بھی تم بھلائی پیش کرو کہ اللہ کیا آگے جو وہ بھیج رہے وہ پالے جو تم بھیج رہے ہو تم پالو سب کچھ اللہ کی حضور چھوڑ دو ان کا کہنا ہے کہ کوئی شک جنت میں نہیں جائے جب اور نہ کسی اور کی حق یہ ہے کہ جو اپنی حسدی کو اللہ کی اطاعت میں سونپے گا نا اور عمل نیک بھی کرے گا اس کے لئے رب کے پاس حجر ہے اور ان کے لئے کوئی خوف اور کام نہیں ایسی ہی باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کر چکے ہیں ان ساب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذینیت ایک جیسی ہے یقین لانے والوں کے لئے تو ہم صحیح نشانیا صاف صاف نمائع کر چکے ہیں ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوش خبری دینے والا درانے والا بنا کر بھیجا ہے اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب تو نہیں یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلو تو تم صاف کہتو میرا راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ونہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پسات چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست مدددار تمہارے لئے نہیں ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے پڑھنے کا حق ہے وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے سرہ پڑھئی آیت آیت ایک سو اکیس میں اللہ کیا فرما رہے اللہ نے مجھے آپ کو بھی کتاب دی اس کو پڑھنے کی توفیق دی ہم اس سے کیا چاہتے ہیں ہم اسے ایمان ہی تو لینے آئے ہیں ایمان کی ثابت قدمی اور پختگی ہی تو سمیٹ نہیں آئے ہیں اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے ہیں وہ لوگ جن کو میں نے کتاب دی اور وہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے نا انہیں کو اس سے ایمان ملے گا اس کتاب کو پڑھ کر ان نشستوں میں اپنا ایمان ایمان کا اضافہ ایمان کی ثابت قدمی چاہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اس قرآن کو پڑھنے سے ایمان اسی کو ملتا ہے جو اس کو ویسے پڑھتا ہے جیسے پڑھنے کا حق ہے ہر قرآن کا طالب جو اس سے ایمان کا طالب ہے پھر آج سیکھ لیجئے نسخے کہ اس قرآن سے ہم کیسے جڑیں گے اس کو کیسے پڑھیں گے کہ اس کا کیا حق ہے پڑھنے کا کہ ہمارے لیے یہ ایمان کا ذریعہ بنے قرآن کی تلاوت کا حق جو میرے اور آپ کے ایمان کا ذریعہ بنے گا حق کا تلاوت ہی پہلا حق ہر زبان کا جیسے ہوا کرتا ہے ہر زبان کا بولنے والے پر حق ہے کہ اس کو صحیح لبو لہجے میں پڑھا جائے کیا خیال ہے حریص ہیں آج کوئی اردو کو صحیح طرح نہ بولے کوئی انگریزی کو صحیح طرح نہ بولے تو معاشرہ مزاق اڑھاتا ہے ہم کتنے حساس ہیں کتنے سنسٹیو ہیں اس عربی کا اور قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے صحیح لہجے میں پڑھا جائے اس لئے آج کل آپ کو یہ تجوید کورس کا بھی تمام کروایا جا رہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن کو عربوں کے لبو لہجے میں پڑھو آپ نے قرآن کے خسن میں قرآن کی زینت میں اپنی خوبصورت آوازوں سے اس کے خسن میں اور اس کی زینت میں آیا اضافہ کرو ابھی آپ نے فرمایا وَمَلْنَمْ يَتَغَنَّ الْقُرَانَ لَيْسَ مِنَّا جو قرآن کو صحیح غناء کے ساتھ اتار کے ساتھ چڑھاؤ کے ساتھ غنہ شد اور پھر کچھ قرآن کچھ قارئین اکرام حدیث نہیں ہے لیکن کچھ قارئین اکرام کی تو یہ بھی رائے ہے کہ اگر نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو صحیح تجوید اور لہن سے عدان نہ کیا گیا تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی کچھ قارئین کے نزدیک تو لیکن وہ رک رک کے پڑھتا ہے اور صحیح پڑھ نہیں سکتا تو پھر کیا ہے اس کے لئے دورہ آجر ہے ایک اس کی کوشش کا اور ایک اس کے پڑھنے کا تو پہلا قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح لبو لہچے میں پڑھا جائے دوسرا حق یہ ہے رت للقرآن تر تیلا اس کو رک رک کے ٹھر ٹھر کے آستہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ نے یہی عدب صلیقہ سکھایا تھا اور ہر کاری قرآن کا طریقہ یہ رک رک کر پڑھو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو وہ جو فخر جتایا جاتا دوسروں کی یا بیس منٹ میں پڑھے وز دیپارے کے اندر وہ لب لہجہ وہ غینا وہ صحیح تجوید آہی نہ پائے شاید اس کو رک رک کے پڑھا جائے پھر اس کا اگلا حق اس کا اگلا حق ہے اس کو سمجھ کے پڑھو یہ خد لن ناس شفاء لن ناس شفاء لما صدور ہے اس میں میرے رب کے شفاء کے نسخے ہیں اس میں میرے رب نے بیمار دنوں بیمار معاشروں کے شفاء کے نسخے دیئے ہیں یہ تو ایک کھلا ہوا خط ہے میرے رب کا امت کے نام اس میں رب ہم کلام ہو کے ہمیں کماری ہی باتیں بتاتا ہے میں کئی لکھنے والے سے آپ کو فرنچ میں خط لکھ بھیج دیا خط آیا بہن کا پیچھے تین سالوں سے آپ سے ملی نہیں ہے بہن کا خط آیا پر کے پاس دب پکے میری بہن کا خط ہے فرنچ میں مجھے پڑھ کے بتا میری بہن نے کہا کیا ہے مجھے شفا کا نسخہ ہے ہمارے اردگرد کوئی بیمار ہو چاہتا ہے اور بیمار ہو کے کسی بہت بڑے کنسلٹنٹ کے پاس کسی بہت بڑے لہور کے سب سب کبزورت سے ربن میں سلک والے میں لپیٹ اس کو لپیٹ کے اپنی علماری کے ٹاپ والے خانے میں رکھے اس کو روز صبح فجر کے بعد نکال اس کی تحریر کو پڑے اس کو چون پھر لپیٹ کے اپنے اوپر والے خانے میں رکھ دے کیا کہیں گی آپ شفا کا نس کا دیا تھا لہور کے ٹاپ نوچ کنسلٹنٹ نے دیا تھا لیکن وہ بے وقوف اس کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے میں بھی کہوں گی آپ بھی کہیں گی کتنی احمق ہے بہترین کنسلٹنٹ اتنا مال اتنا خرچ کر کے آئی دو گھنٹے اس کے در پہ بیٹھ کے آئی اور اب اس کو چوم چاڑ کے اپنی بولی پڑھ کے رکھ دیتی ارے اللہ کی بندی جا جا اس کے مطابق دواء خرید اور دواء استعمال کر تب تجھے شفا ہوگی تو قرآن کا اگلا حق یہ ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا اور اس کے شفا کے نسخوں کے مطابق شفا کا طریقہ سیکھنا اگلا حق قرآن کا کیا ہے اس کے ترجمے کو اس کے معانی کو اس کے مفہوم کو اس کی تفاصیر کو پڑھنا غور نہیں کرتے حق ہے کہ اس کو پڑھیں اس کے معانی مفہوم کو پڑھیں اور جیسے ہم کھنگال کے یہاں پڑھ رہے ہیں الحمدلللہ آج اس کا سبق کیا ہے یہ مجھے بتا کیا رہا ہے یہ مجھے سکھا کیا رہا ہے اس سبق کے حوالے سے میرا رویہ کیا ہے میرے عمل کہاں ہے میں کس نہج پر کھڑی ہوں یہ تفکر اور یہ تدبر اور یہ قرآن کا حق ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے میں اس کے سبق وَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي لَلُو شکھ نہ کر اس کتاب کی تلاوت کا حق ہے اس نے پہلے دن جتا دیا تھا اس میں شکھ نہ کر قرآن نے مطالبہ کر دیا تھا فَلَا تَقُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ شکھ کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا مزبز بین بین زالق میں سے نہ ہو جانا اس کو پڑھنے کے بعد شک تردد کنفیوزن ڈاؤٹ اللہ کا ہے اللہ کی طرف سے ہے محفوظ ہے تمہارے لئے بھی ہے اس دور کے لئے بھی ہے قیامت تک کے لئے شک دور فَلَا کا نسخہ ہے کامیابی کا نسخہ ہے خسارہ ہو گا نہیں شک دور ہوگا شک درار دور ہوگی تو پھر اس کلام کا اگلا حق کیا ہے سمعنا واتوعنا یہ اس کے حق میں کمی ہے سمعنا واسوائینا اس کا حق ہے سمعنا واتوعنا فتؤمنون ببعض الكتابی وتقفرون ببعض یہ مزاق ہے اس کے حق کے ساتھ کے باز کو ماننا باز کو چھوڑ سنتے جانا ہے مانتے جانا ہے یہ اس کا حق ہے اور پھر اس کا اگلا حق سننے کے بعد ماننے کے بعد اس کا اپی ایک اور حق ہے اس کا حق یہ ہے کہ جس نے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے اس کا حق کیا سورہ نام میں کہا گیا جو تم تک پہنچتا جاتا ہے لوگوں تک پہنچا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کر دیتی خطبہ خجت الودا پر جو یہاں موجود ہیں جن تک یہ پہنچ گیا وہ لوگوں تک پہنچا دے یہ حق ہے اس میں شفاق کے نسخے ہیں جن کے پاس شفاق کا نسخہ ہے بیماروں کا ان پر حق ہے کہ ان تک شفاق کے نسخے پہنچا دیے جائے اس کو پہنچا دینا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کر دی تھی الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دی یہ ہے اس کا اگلا حق پہنچا دینا اس کو لوگوں تک آگ کی لگام ڈالی جائے گی اس کے موں میں قیامت کے دن جس کے پاس ہوگا اور وہ پوچھے جانے کے باوجود پہنچائے گا نہیں اور پہنچانے والے کی شان ومن احسن قول ممن دعا اللہ تعریف کرتا ہے پہچانے والے کی پہنچانے والے کی کہ اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اس کو پہنچاتا ہے جو اس کی دعوت دیتا ہے خود عمل کرتا ہے اور کہتا کہ میں مسلم ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ خیر بن جاتا ہے خیر امت میں سے وہ نبی کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے اور پہنچانا کیسے ہیں عدو دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف کیسے بل حکمت حکمت کے ساتھ بڑی اچھی حسین پرت تاثیر بغیر تعقید کی دعوت کے یہ حق ہے اس قرآن کا اور پھر اگلا حق اس کو نافذ کرنا ہے اپنی زندگی میں اپنے گھرانے میں اپنے زندگی کی ہر شعبے میں اس معاشرے میں اور اس سرزمین پر یہ حق ہے جو اس قرآن کو ایسے پڑے گا جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے اس ہی کو اس سے ایمان ملے گا ملا تھا ایمان صحابہ کو ملا تھا تابعین کو ملا تھا حضرت مخصوص حصوں کو پڑھنا قرآن اللہ کا کلام میں سارا پڑھا جانے کے لائے حضرت قاب بن احبار کا اگر میں واقعہ بتاؤ یہ وہ وہ یہودی ہیں جو رسول اللہ کی حیات طیبہ میں زندہ تھے لیکن آپ کی زندگی میں ایمان نہیں لائے تھے بعد میں حضرت عمر کی دور میں ایمان لائے تھے یہ تابعی بنے یہ صحابی نہیں بنے حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ آپ نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کی زندگی میں ایمان نہیں لائے تھے بعد میں کیوں لائے تھے آپ کی صحبت میں ہونے کے باوجود کہتے ہیں میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرا باپ بھی میرا باپ بھی توراد کا عالم تھا اور میں بھی توراد کا عالم تھا میرا باپ جب فوت ہونے لگا تھا تو اس نے مجھے توراد دو قسم کے صحیفے دیئے تھے ایک وہ توراد تھی جو مکمل نہیں تھی لیکن کھلی تھی اور میرے باپ نے مرتے وقت مجھے تعقید کیتی کہ بیٹا یہ پڑھنا مکمل نہیں تھی وہ اور دوسری کہتا ہے جو مکمل تھی وہ سرب مہور تھی وہ بند تھی وہ مہر لگی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا اس کو صرف برکت کے لیے رکھنا میں ساری عمر باپ عالم یہودی اس کی تعقید کے مطابق وہ جو کھلا ہوا نام مکمل تورات کا صحیفہ تب پڑھتا رہا کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں پایا ایمان نہیں لایا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اسلام فتوحات ہوئیں روم و ایران تک پھیلا تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ یہ شخص اور اس کے پیروکار یہ کون ہے میں ذرا اپنی پوری کتاب تو پڑھوں کہتے ہیں میں نے مہر کھولی اور میں نے پوری تورات پڑھی تو مجھے سمجھ آیا وہ نشانیاں بھی ملی وہ ایمان بھی ملا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیات طیبہ کے بعد ایمان لایا قرآن کے مختص سے مخصوص حصے وہ پنسورے بنا دئیے گئے وہ فلاں فلاں بنا دئیے گئے نہیں قرآن پورا پڑھے جانے کے لائک یہ اللہ کی کتاب ہے پوری کتاب پڑھنی ہے اور ساری روانی سے پڑھنی تابعین صحابہ سات دنوں کے اندر خفتے کے اندر پورا قرآن مکمل کرتے تھے ساری پڑھے شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں ترجمہ تفسیر مفہوم سمجھ کے پڑھے ایسے پڑھا جائے گا تو ایمان ملے گا اس کو تفکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ غور کے ساتھ سارے کو پڑھیں گا یہ خود کو مل گیا تھا مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا ان سپلن بھی بہت بڑی بڑی برقتیں لے آتا زندگی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اوقات کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک وقت میں نے اپنی باغ کی پیوند کاری خجوروں کا باغ اس کو میں لکافٹر کرتا تھا تراش خراش پانی لگانا پیوند کاری کرتا تھا یعنی فکر ماش ایک حصہ میں قرآن کو پڑھتا اپنی تورات کو پڑھتا غور و فکر کرتا اور ایک دن کا وقت میں نہیں اس تورات کو پڑھانے کے لئے یہ وہ دونوں کام کر رہے تھے جو حق کا تلاوت ہی تھی پڑھتے تھے تفکر کرتے تدبر کرتے تھے حضرت عبداللہ بن سلام کہتے مجھے غائبانہ اسلام کی توفیق ملی تھی میں محمد کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا اور پہ کہتے ہیں جب عجرت کر کے آپ تشریف لائیں تو اس وقت میں اپنے خجور کے درخت کی جوٹی پر تھا اور میں نے وہاں سے کافلہ آتے دیکھا تو میں اوپری خجور کے درخت پر میں اللہ اکبر کہا اور میں نیچے آئے نیچے میری پوپی بیٹھی تھی اس نے مجھے کہا تیرا برا ہو تو بھی اس نئے نبی پر ایمان لے آئی اور اپنے آباوش داد کے دین کو چھوڑ دیا کہتے میں نے پوپی کو کہا محفل میں گیا جم غفی مدینہ میں لوگوں کا اور کہتے میں آگے ہوا اور میں نے دیکھا کہ رسول نام عبداللہ بن سلام تجویز کیا قبول کیوں کیا تھا اسلام کیونکہ اپنی کتاب کو اپنی کتاب کو تفکر اور تدبر اور کھلے دل سے پڑھا تھا اور ساری کو پڑھا تھا اور پڑھ کے پڑھا تھا اللہ ہمیں ایسے پڑھنے ایسے سیکھنے ایسے جڑنے اور لوگوں کو اس کے ساتھ جوڑ کر اللہ ایمان کی بہترین توفیق اور ثابت قدمی ایمان میں عطا فرما دے ربنا ثبت اقدامنا یا مقلب القلوب ثبت قلب علا دینک یا مصرف القلوب ثبت قلب علا تعاعت ربنا لا تزی قلوبنا معد اس حدیتنا وحب لنا من لدن رحم حمد نشہد اللہ 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 انتا نستغفر ونطوب علیك سبحان ربک رب نعیز تیم ما یسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سمممين